الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده اللزین استفاء خصوصاً علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی صورت الحجرات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس انہا خلقناکم من ذکر و انسا وجعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفو انہا اکرمکم عند اللہ اتقاکم انہا اللہ علیم خبیر وقال تبارک و تعالی کما ورد فی صورت آل عمران فاستجاب لهم ربهم منی لا وضیع عمل عامل منکم من ذکر او انسا بعضکم من بعض فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و ووزوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لو کفرن عنهم سیئاتهم و لأدخلنهم جنات تجری من تحت النار سواباً من عند اللہ واللہ عنده حسن السواب صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم في خطبته في حجة الوداع لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی ولا لأسود على احمر ولا لأحمر على اسود او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری و احل لقنتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا شلنا بح آمین یا رب العالمین موزد حاضرین اور محترم خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری آج کی گفتگو کا عنوان اسلام کا معاشرتی اور سماجی نظام اس زمن میں سب سے پہلے اس نکتے پر غور کیجئے کہ انسان کی ایک زندگی تو انفرادی ہے اور زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اجتماعی ہے جیسے جیسے تمدن ترقی کرتا گیا اجتماعیت کا دائرہ پھیلتا گیا انفرادیت کا دائرہ سمٹتا گیا چنانچہ آج آپ کو معلوم ہے کہ کوئی ریاست ہے اس کا دستور ہے اس کا نظام ہے تمام شہری اس میں جکڑے ہوئے اور اب تو پوری دنیا جو ہے کوئی ایک شہر کے مانند ہو گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ گلوبل ویلیج ہے یہ تو ایک گاؤں کی شکل اختیار کر گیا یہ جو انسان کا اجتماعی نظام ہے اس کی چار سطحیں ہیں سب سے بنیادی سطح جو ہمیشہ سے ہے چاہے انسان ابھی غاروں میں رہتا ہو ابھی کوئی اور اجتماعی نظام کی شکل نہیں تھی لیکن آئیلی نظام نرد اور عورت کا رشتہ ان کے درمیان اس دواج اور اس سے اولاد کا پھیلنا یہ اجتماعیت کی پہلی شکل ہے جس سے کہ خاندان وجود میں آتے ہیں اس سے درہ اوپر چلیے تو خاندانوں کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے سوسائٹی ہے ایک پہلو پھر اسی اجتماعی نظام کا معاشی نظام ہے کمائی کے کیا ذریعے صحیح ہیں کیا غلط ہیں دونت کا کیا استعمال صحیح ہے کیا غلط ہے اور سب سے اوپر سیاسی نظام ہے اب اگر آپ اس کو سمجھیں گے کہ ایک جیسے مسلس ہوتی ہے نیچے بیس ہے دونوں طرف سے زاویہ جو ہیں اس کے دونوں ازلا جا رہے ہیں اوپر مل جاتے ہیں تو سب سے بڑا جو انسان کی زندگی کا استعمالی حصہ ہے وہ آئلی نظام ہے پھر معاشرتی نظام ہے پھر اس سے کم تر حیثیت معاشی نظام سب سے کم ترین سیاسی نظام میں یہ ساری باتیں کس لیے بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کا حد طالب علم جانتا ہے کہ آئلی قوانین جس قدر تفصیل سے قرآن مجید میں بحث کی گئی ہے ان کے بارے میں اس درجے میں معاشی قوانین کا بیان تو نہیں ہوا سیاسی نظام تو کوئی اسلام نے دیا ہی نہیں چند اصول دیئے ہیں اللہ کی حاکمیت مسلمانوں کی خلافت جہاں اللہ اس کے رسول کا کوئی حکم نہ ہو وہاں باہبی مشورے سے معاملہ تحکرنا تین اصول ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ ان الحکمو اللہ للہ اور انی جائل فل ارد خلیفہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے تو آپ اسمبلی کے ذریعے سے جس طرح چاہیں کاؤنٹنگ آف وارڈ سے مشورے سے فیصلہ کر سکتے ہیں تین اصول ہیں بس اس پر ریاست جو ہے وہ پارلیمانی ہو وہ صدارتی ہو ان میں سے نہ کوئی واجب ہے نہ کوئی حرام ہے یونٹری ہو غہدانی یا فیڈرل ہو یا کونفیڈرل ہو ان میں سے بھی کوئی چیز نہ واجب نہ فرض نہ حرام یہ آپ کے اپنی مرضی سے ہے آپ اپنی باہمی مشورے سے جو لوگ چاہتے ہوں اختیار کر لیں نظام کے بارے میں کوئی سیاسی نظام کا ڈھانچہ ہمیں ایسا نہیں دیا گیا کہ وہ واجب ہے آپ پر اصول بھی یہ گئے معاشیات کے زمن میں سود حرام جوہ حرام نشہ اور چیزوں کی تجارت حرام انسان کے سفری جذبات کو شہوانی جذبات کو بھڑکا کر کمائی کرنے حرام بس باقی میدان کھلا ہے محنت کرو جد و جود کرو کماؤو جو تم کماؤگے تمہارا ہوگا البتہ ایک حد سے اوپر جاؤ گے زکاة لے لی جائے گی تاکہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کی ضروریات پوری کی جا سکے جہاں آزاد معیشت ہوگی وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آزاد دوڑ ہو رہی ہے اور جب دوڑ میں ظاہر بات ہے کہ آپ اگر تو انہیں رسے سے باندیں گے تب تو نہ کوئی آگے رہا نہ پیچھے رہا لیکن دوڑ کا فائدہ کیا ہے دوڑ تو یہ ہے کہ ذرا وہ شخص جو تیز دوڑ سکتا ہو نمائی ہو تو فری ایکانومی جہاں بھی ہوگی کوئی آگے نکل جائیں گے کوئی پیچھے نہیں جائیں گے تو پیچھے والوں کے بھی کچھ حقوق کا لحاظ کیا جائے زکاة کیا ہے تو خدو بن اغنیائہم تردو الہ فقرائہم ان کے امیروں سے وصول کی جائے گی ان کے غریبوں کو دے دی جائے گی بس یہی جو ہے اسلام کا معاشی نظام دے لیکن معاشرتی نظام پر بڑی بحثیں آئی ہیں سورہ نور سورہ احزاب بہت مفصل سورہ نساء اور آئیلی قوانین پر جو میں نے کہا تھا بالکل پہلے نیچے بیس ہے وہ اس مسلس کا اس پر آپ دیکھتے ہیں کہ کئی رکوع تین چار رکوع تو سورہ بقرہ میں ہیں پھر سورہ نساء میں ہے سورہ مائدہ میں ہے پھر سورہ نور میں ہے سورہ احزاب میں ہے سورہ مجادلہ میں ہے سورہ طلاق میں ہے سورہ تحریم میں ہے یہ آئیلی قوانین تو بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے حکمت کیا ہے کہ یہی تو ہے جڑ بنیاد تو یہی ہے اگر اسی بنیاد میں خرابی آگئی تو خشت اول چونہد میمار کج تا سوریہ میرہ ودیر قب دیوار کج اگر پہلی ایت جو ہے دیوار کی تیڑی رکھی گئی تو بناتے جائیے آپ پر تیڑ جائے گا آخر تک اس لیے آئیلی نظام کو سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کیا گیا اب دوسرا لکتہ دیکھئے اسلام کے معاشرت نظام کا جو اصل الاصول ہے پہلی بنیادی بات جو ہے وہ کیا ہے تمام انسان مرتبے میں برابر ہیں پیدائشی طور پر کوئی انسان افضل نہیں کوئی ارزل نہیں کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں پیدائشی طور پر اونچ نیچ ہوگی وہ ہوگی ایکوارڈ کریکٹرز کی وجہ سے جو آپ نے حاصل کیا آپ نے علم زیادہ حاصل کیا آپ کی ایک عزت ہو جائے گی آپ میں تقوی زیادہ ہے خدا ترسی زیادہ ہے آپ کی عزت کی جائے گی آپ خادم خلق ہیں آپ کی عزت کی جائے گی لیکن یہ ساری چیزیں ایکوارڈ ہیں بعد میں انسان نے حاصل کی ہیں پیدائشی طور پر کوئی انسان اونچا نہیں کوئی انسان نیچا نہیں یہ بڑا انقلابی پیغام ہے قرآن کا اور یہ سمجھ یہ کہ پورے عالم انسانیت کے لیے میں ابھی گواہی بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اس عالم انسانیت میں پہلی مرتبہ یہ پیغام اسلام نے دیا چنانچہ میں نے آیت آپ کو سنائی یا ایوہ الناس یا ایوہ لذین آمنو نہیں کہہ لوگو اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ ہم نے ہی تم سب کو پیدا کیا وَجَعَلْنَاكُمْ سُعُوبًا وَقَبَائِلًا اور تمہیں قوموں میں اور قبیلوں میں تخصیم کر دیا تمہاری رنگتیں مختلف ہیں تمہارے ناک نقشیں مختلف ہیں تمہاری بولیاں مختلف ہیں جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَرَفُ یہ صرف تارف کے لیے ہے یہ کوئی میار نہیں ہے کہ یہ بلند ہے وہ کم ہے فلا نسل جو ہے اونچی ہے فلا نسل نیچی ہے گورے جو ہے اونچے ہیں اور کالے جو ہے نیچے ہیں یا مرد اونچے ہیں اور عورتیں نیچی ہیں پیداشی طور پر تمام انسان بلکل مسابعہ اس اصول پر ہم نے بھی زیادہ غور نہیں کیا ہے آپ جس معاشرے میں ہیں یہاں پیداشی طور پر برہمن اونچا ہے شدر تو نیچا ہے ویسے کوشش ہو رہی ہے معاشرتی سطح پر کوشش ہو رہی ہے قانونی سطح پر کوشش ہو رہی ہے کہ ان تصورات کو ختم کیا جائے چنانچہ سب سے بڑھ کر یہ کوششیں امریکن سوسائٹی میں ہوئی ہیں اینی ڈسکریمنیشن ڈی بیسیز آف ڈی کلر آف ڈی سکن اینی ڈسکریم قانونی اور دستوری طور پر جتنا کچھ ہو سکتا تھا اس معاملے میں وہ امریکہ نے کیا ہے لیکن آج بھی امریکہ میں کالے اور گورے کے دربیان دلی طور پر منافرت ہے دلوں کو تو قانون نہیں بدل سکتا قانون تو آپ کے ظاہر پر مکمرانی کر سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ دیا جانا چاہیے انہوں نے غلامی کے خاتمے کے لیے جنگ لڑی ہے اور ان کے ہاں ڈسکریمنیشن بلکل ختم ہے قانون بہت بڑا جرب ہے پھر بھی حالات کیا ہیں اگر کسی گوروں کی آبادی میں کوئی کالا ایفرو امریکن آ کر مکان خرید لیتا ہے تو اس آبادی میں جائدات کی قیمت ایک دم گر جاتی ہے اب وہ سارے گورے وہاں سے بیچ بیچ کے اپنے گھر باہر جا کے ٹاؤنشپس الہدہ آباد کر لیتے ہیں ان کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہے کونسا قانون روکے گا انہیں اس سے کہ آپ اپنا مکان نہیں بیچ سکتے ہیں آپ کو یہی رہنا پڑے گا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی چنانچہ یہ جو حضرات امریکہ آتے جاتے رہتے ہیں ان کے علم میں ہے کہ ہر بڑے شہر کا جو ڈاؤن ٹاؤن ہے وہ ایفرو امریکنز کی قبضے میں مالٹی مور میں چلے جائیے واشنگٹن میں چلے جائیے لاؤس انجلس میں چلے جائیے جہاں جائیں گے ڈاؤن ٹاؤن وہ ایفرو امریکنز کانوں کے قبضے میں ہے ہر نکل نکل کے انہوں نے اپنی بستیاں بسا لیے گوھر ہوں تو یہ صورتحال اس میں قرآن مجید کہتا ہے کہ دیکھو لوگوں تم میں کوئی بنیادی طور پر پیدائشی طور پر رنگت کی وجہ سے نسل کی وجہ سے کوئی نہ افضل ہے نہ مفضول ہے نہ کوئی آلہ ہے نہ ادنہ ہے کل لوگوں اور اس پر میں نے جو پیش کی ہے کہ آئی مزید حضور کی حجت الوضاء کے ختمے سے لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی ولا لعصود على احمرا ولا لعصود على احمرا الا بالتقوی کل لوگم منو آدم و آدم من تراب کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضلت حاصل نہیں حالانکہ عربوں کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا کہ ہم بہت افضل ہیں مطق تو ہمارے پاس ہے بات ہم کر سکتے ہیں خطیب ہمارے ہیں باقی دنیا تو عجمی ہیں گونگے ہیں یہ لوگ عجم کے مانی کیا گونگے ہیں جو حضور نے کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضلت نہیں کسی سرخ روح کو سفید اور سرخ رنگت پالے کو کسی سیعہ فام کے اوپر کوئی فضلت نہیں نہ کسی سیعہ فام کو کسی گوڑے پر کوئی فضلت ہے میں نے شروع میں جب یہ میں حدیث پڑھتا تھا تو میں حیران ہوتا تھا کہ کیا کوئی کالے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گوروں سے افضل ہیں امریکہ میں جا کے بھیج کھلا وہ تو کہتے ہیں ہم مکمل انسان ہیں یہ تو کچھے ہیں پکے ہوئے ہی نہیں ابھی مذاہ کھڑاتے ہیں ان کے ہاں جو ہے سفید چمڑی والوں کا شدید مذاہ کھڑتا ہے تو حضور نے تو کہا تھا چودہ سو برس پہلے لَوَلَا لِفَضْلِ لِأَسْوَدَ عَلَىٰ أَحْمَرَا وَلَا لِأَحْمَرَ کسی گوھرے کو کسی کالے پر کسی کالے کو کسی گوھرے پر کوئی فضیر کُلْ لَقُمْ بَنُوا آدَم تم سب کے سب آدم کی نسل ہو وَآدَمُ مِن تُرَاب اور آدم مٹی سے بنے تھے علیہ السلام یہ جو نکتہ میں اتنے احتمام سے بیان کر رہا ہوں اس کے لیے میں گواہی اب دے رہا ہوں ایچ جی ویلز کی نام سنا ہوگا آپ نے وہ زیادہ مرشور تو ہے سائنٹیفک فکشن کے معاملے میں اس نے اپنے زمانے میں ایسی کہانیاں لکھی ایسے افسانے لکھے جو آنے والے دور میں سائنس کے جبکہ عروج ہونے والا تھا تو باواقعات کے طور پر سامنے آنے والے تھے سائنٹیفک فکشن کہانیاں لکھنا افسانے لکھنا سائنس ہی بنیاد ہوگا لیکن تاغیخ عالم پر بھی ان کی دو کتابیں اس شخص کی جو ہیں وہ بہت ہی امدہ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ایس شارٹ ہسٹری آف ڈی ورلڈ اور دوسری ہے ایک انسائز ہسٹری آف ڈی ورلڈ انسائز ہسٹری آف ڈی ورلڈ میں پہلے میں یہ بیان کر دوں کہ اس نے حضور پر بڑے کیچڑ اچھالا ہے شاتیم رسول جیسے آج رشنی ہے یا بنگالی جو ہے تسلیمہ نصرین ہے یا ایک اور بھی اٹھ کر آگئی ہے اب جس طرح وہ کیچڑ اچھالتے ہیں جس طرح وہ حملے کرتے ہیں رقیق حملے کرتے ہیں ایسے ہی ایچ جی ورلڈ نے بھی کیے ہیں یہ میں کس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یہ بات جو ہے واضح ہو جائے کہ وہ عقیدت مند نہیں ہے حضور کا دشمن ہے اور عربی کے کہاوت یہ ہے دوست اور عقیدت مند تو تعریف کریں گے کیا کسی مسلمان کے لیے ممکن ہے کہ حضور کی تعریف نہ کریں بلکہ وہ ناتے پڑھتے ہوئے غلوب بھی کر جائیں گے کہیں سے کہیں پہنچا دیں گے ہاں اگر دشمن تعریف کرے تو وہ بات ہے کہ جو قابل غور ہے میں نے اس لیے اسٹیبلش کیا دشمن ہے دوست نہیں ہے عقیدت مند نہیں ہے لیکن جو چپٹر اس کا ہے حضور کی زندگی پر اس کے آخر میں آکر خطبہ حجت الودا کا یہ حوالہ اس نے دیا لا فضل لعربی على جمیین ولا لعجمیین على عربیین ولا لأسود على احمرا ولا لأعمرا على اصود الا بالتقوی اور اس کے بعد جو اس کا رییکشن ہے اس پر جو تفسرہ تھا تھا کہہ رہا ہوں اس کی وجہ بتا دوں گا بعد میں معلومت ہے گھٹنے ٹیک کر کوئی شخص جو ہے اور سر جھکا کر خراج عقیدت پیش کر رہا ہے اگزیکٹ الفاظ یہ تھے اس کے although the sermons of human equality fraternity and freedom were said before also and we find a lot of such sermons in Jesus of Nazareth but it must be accepted that it was محمد صلی اللہ علیہ وسلم who for the first time in human history established a society based on these principles کہ اگرچہ انسانی نساوات اخوت اور حریت کے وعث تو پہلے بھی بہت کہے گئے تھے بہت کہے گئے تھے بہت کہے گئے تھے اب عیسائی ہونے کے باوجود کہتا ہے کہ مسیح ناصری جیزت اف نظرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی وعث تو بہت ہیں لیکن ان اصولوں پر کوئی معاشرہ وہ قائم نہیں کر سکے تاریخ انسانی میں پہلی شخصیت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کہ ان اصولوں پر معاشرہ بالفعل قائم کر کے دکھایا اچھا اب آئیے اس کی اہمیت پر اہمیت یہ ہے کہ آج جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ دنیا سکڑتی جا رہی ہے فاصلے تو کوئی ہے ہی نہیں کوئی معنی نہیں جیسے حدیث میں آیا تھا کہ دجال بات کرے گا ساری دنیا میں سنی جائے گی آج کوئی دجال صاحب جو ہیں واشنگن سے تقریر کرتے ہیں پوری دنیا میں سنی جاتی اب جو یہ دنیا چھوٹی ہو رہی ہے تو اس کا ایک منطقی تقاغہ یہ ہے یہ جو نیو ورلڈ آرڈر کی بات ہے یہ منطقی ہے کوئی ایک عالمی ریاست ہونی چاہیے یہ چھوٹی چھوٹی ریاست ہے نیشن سٹیٹس وغیرہ یہ تو لڑتی بڑھتی رہیں گی اس نے اس کے اوپر چڑھائی کر دی اس نے اس پر چڑھائی کر دی تو ایک کوئی عالمی ریاست گلوبل سٹیٹ قائم ہونی چاہیے لیکن اس کے لیے بنیاد کہاں سے لائیں انسانوں کو جوڑے کیسے وہ تو نسل کی بنیاد پر جو ہیں کٹے ہوئے ہیں رنگت کی بنیاد پر ان کے دلوں کے درمیان جو ہے بہت ہے انسانیت کو ایک کرنے والی یا ایک دوری میں پھرونے والی شے کونسی ہے کونسی دوری ہے دیکھئے انہی حالات کا تقاضہ تھا لیگ آف نیشنز قائم ہوئی تھی دیکھئے چونکہ سارے فاصلے جو ہیں خارج میں کم ہوئے ہیں دلوں کے فاصلے جو کہ تو برقرار ہے ناکام ہو گئی ختم ہو گئی اقبال نے اس کی موت کی پیشنگوئی کی تھی بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے ڈر ہے خبرِ بد نہ میرے موہ سے نکل جائے تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے لیکن پیران کلیسہ کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے کسی طرح لیگ آف نیشنز باقی رہے ہیں ختم ہو گئی اب یونائٹیڈ نیشنز ہے بلفیل ختم ہو چکی سپر پاورز کے مفادات کے تحت اور اب تو وہ سپر پاورز بھی دو نہیں نہیں سپریم پاور جو ہے وہ یونائٹیڈ نیشنز کی اکثریت روکنا چاہے وہ نہیں رکتی عراق پر حملے کے معاملے میں کون ساتھ تھا ان کے بائی پاس کیا دفعہ ہو جائے ہمیں کوئی حیثی زمریت نہیں تمہاری تو یہ بھی دم توڑ رہی ہے یونائٹیڈ نیشنز کا موجود کیا رہ جائے گا بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے یہ عراق پر حملے کے ساتھ جی ہے اس کا دم جو ہے عالم نظار شروع ہو چکا ہے ڈر ہے خبرِ بد نہ میرے موہ سے نکل جائے تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے تو اٹل نظر آتا ہے کہ یہ فین فیل ہو جائے گا ادارہ ختم ہو جائے گا پیرانِ کلیسہ کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے وہاں دعایں ہو رہی ہیں کہ ابھی یہ برقرار رہے ہیں اس پس منظر میں قرآن دو بنیادیں دیتا ہے کہ جو تمام انسانوں کو جوڑنے والی ہیں ایک وحدتِ الہ وحدتِ خالق تم سب کا خالق ایک ہی ہے اللہ اب ایولیوشن کی تھیوری ماننے والے کیسے مانیں گے کہ کوئی ایک اللہ ہے کوئی ایک خالق ہے تو نہیں بان سکتا نمبر دو تم سب ایک ہی جوڑے کی اولاد ہو یا ایوہ ناس انہا خلقناکن اے تمام انسانوں ہم نے تم سب کو پیدا کیا وحدتِ خالق وحدتِ الہ اس پر سب جڑ جائیں گے آپس میں ہنڈی ہوں چینی ہوں پاکستانی ہوں ایرانی ہوں امریکی ہوں کالے ہوں گورے ہوں پیلے ہوں سب اللہ کی مخلوق اگر دل میں اللہ پر یقین ہے تو یہ پھر سارے جو فرق ہیں ایوہ پوریٹ ہو جائیں گے ایک کالے ہبشی کو جس کے گنگریہ لبالد تھے ہونٹ موٹے موٹے تھے شین ادا نہیں کر سکتا تھا اشہدو نہیں کہہ سکتا تھا اسہدو کہتا تھا بلال اور حضرتِ عمرِ فاروق جو اسلام سے پہلے بڑے نیشنلس تھے اپنی کرشیت پر فخر اپنے خاندال پر فخر اور وہ عمرِ فاروق جبکہ وہ خلیفہ تھے حضرتِ بلال کا نام نہیں لیتے تھے سیدنا کے بغیر سیدنا بلال سیدنا بلال حضرتِ ابو بکر کے بارے میں فرماتے ہیں ابو بکر سیدنا وآتق سیدنا ابو بکر خود بھی ہمارے سردار ہیں انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کرایا تھا خرید کر تو یہ فرق تو جب تک کہ آپ اللہ پر ایمان نہ رکھتے ہوں تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے ہمارے ان کے درمیان کیا بنیاد ہیں پتہ نہیں کون سے قسم کے بندروں کے اولاد جو ہے ہندوستان میں بس رہی ہے اور کون سے قسم کے شمپینزیز کی اولاد جو ہے وہ کہیں اور بس رہی ہے ان کا تو کوئی رشتہ آپس میں ہے ہی نہیں پھر یہ کہ وحدتِ آدم و حوہ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ نَمْبَرْ ایک مِنْ ذَكَرِن وَاِنْسَا ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے تو ایک تو اخوتِ دینی ہے اخوتِ اسلامی ہے وہ تو بڑی ہونچی بات ہے اخوتِ انسانی تمام انسان اب آپ فرمائیے حضرتِ حوہ کے رحم پر جا کر تمام انسان ایک نہیں ہو جائیں گی والدہ کی رحم کے اعتبار سے بہن بھائی جو ہیں وہ بھائی بھائی اور بہنیں ہیں دادی کے اس پر جائیے تو وہ بڑا کنبہ وجود میں آ جائے گا چچا تائے کی ساری اولاد اس میں مل جائے گی اور اسی طریقے سے خالاؤں کی اور پھپیوں کی اولاد شامل ہو جائے گی اس سے آگے جائیے اس سے آگے جائیے سب جا کر آدم اور حوہ پر جبا ہو جائیں گے تو آج جو زمانے کا تقاضہ ہے کہ یہ فاصلے کم ہو نوع انسانی جبا ہو ایک وحدت ہو جائے وہ تقاضہ صرف اسلام کی بنیاد پر تہہ ہو سکتا ہے پورا ہو سکتا ہے کسی اور کے پاس اس کے لیے کوئی بنیاد نہیں اچھا اس میں میں ایک ذرا زمنی بات کہنا چاہتا ہوں میں نے کہا تھا نا کہ کسی کالے کو گورے پر نہیں کوئی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ساتھی کہا تھا مرد کو عورت پر کوئی فضیلت نہیں مرد اونچا اور عورت نیچی نہیں ہے شرف انسانیت کو دونوں ایکوالی شیئر کرتے ہیں وہ بھی ہیومن بینگ وہ بھی ہیومن بینگ چنانچہ قرآن مجید کے دو مقامات آپ کو ایک میں نے تلاوت کیا تھا جس کا نشان میں نے رکھا ہوا آپ کو سناوں سورہ عالمدان کے آخیر میں ایک لمبی دعا آئی ہے ربنا اننا سمعنا منادین ینادی لیل ایمان نامنو بربکم فاامنن اے رب ہمارے ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا کہ وہ ایمان کی صدا لگا رہا ہے ایمان کی ندا لگا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آج ربنا فَقْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئے آتِنَا تو پروردگار ہمارے گناہ بخشتے ہیں اور ہم سے ہماری برائیوں کو دور کرتے ہیں وَتَوَفَّنَا مَعَالَبْرَارَ اور اپنے نیکوں کاربندوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ کیجئے اور پروردگار ہمیں وہ سب کچھ دی جو جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے کیا ہے آپ نے فرمایا جنت اور یہ یہ نعمتیں ہوگی ہمیں وہ سب کچھ دی جو اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادَ تو اپنے وعدے سے ہٹنے والا نہیں ہے ہمیں یہ اندیشہ نہیں ہے اندیشہ ہے تو یہ کہ ہم ان وعدوں کا مصداق ثابت ہو سکے یا نہ ہو سکے تو اپنے فضلِ کرم سے ان کا مصداق ہمیں بنا دیں اب اس کا جواب سنیے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ مَنِّي لَا عُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ ان کی رب نے ان کی دعا کو قبول کیا اور فرمایا میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں مِنْ ذَكَرِنْ اَوْ اُنْسَا خَوْ مَرْدُوْقَ عَوْرَت بَعْدُوْقُمْ مِنْبَاز تم ایک دوسرے ہی میں سے ہونا ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے ایک ہی ماں کے رحموں میں پرورش پائی ہے بیٹے نے بھی بیٹی نے تو اونچ نیچ کہاں سے آ جائے گی کدھر سے آ جائے گی بَعْدُوْقُمْ مِنْبَاز ایک دوسرے میں سے ہو فَالَّذِينَ حَاجَرُو تو وہ لوگ جنہوں نے حجرت کی تو حجرت صرف مردوں تو ننن تو نہیں کی عورتوں نے بھی کی وَأُخْلِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے ان میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھی وَأُوزُوا فِي سَبِيلِ اور جنہیں میری راہ میں عیضہ پہنچائی گئی ان میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھی پہلے شہید ہونے والے دو میاں بیوی ایک جوڑا حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سمیہ ان کی اہلیہ رضی اللہ تعالی عنہ شدید ترین ٹورچر کیا ابو جہل نے اور پھر شہید کر دیا وَقَاتَلُوا وَقُتَلُوا پھر انہوں نے قتال بھی کیا لاکراب جنگ بھی کی اور قتل بھی ہوئے تو ان تمام کاموں کے اندر مرد اور عورت شریک رہے ہیں قتال سے میں نے ایک ارس کیا تھا کہ فرضیت اس کی جو ہے وہ خواتین پر نہیں ہے اس کے باوجود خواتین نے حصہ دیا جاتے نہیں تھی مرہم پٹی ان کے ذمہ آخر جنگ میں زخمی ہوں گے آئیں گے کوئی مرد اس میں لگیں گے تو وہ ورکن جو ہماری طاقت ہے وہ کم ہوگی کہ یہ کہ آخر خوراک کا بندوبستوں کرنا ہے کھانے کا جو ہے راشن کا وہ وہ کرتے تھے تو یہ سب کے سب برابر کے شریک ہیں سنیئے دوبارہ الفاظ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ سَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے وَاللَّهُ عِنْدَهُ اُسْنُ السَّوَابًا اور یقیناً بہترین بدلہ تو اللہ ہی کے پاس ہے مصاواتِ مرد و زن کے اس نظریے کو سمجھ لیجئے دوسرا نظریہ میں بتاؤں گا جو آج دنیا مغرب سے لے رہی ہے وہ سراسر گمراہی ہے سراسر گمراہی ہے سراسر گمراہی ہے لیکن نیکیوں کے میدان کھولے ہوئے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے جو مرد کمائے گا نیکی وہ اس کے لیے ہے جو عورت نیکی کمائے گی وہ اس کے لیے ہے انڈیویجویلٹی ہے فریڈم ہے فریڈم آف ویل ہے مصابی ہے اور اسی لیے میں نے یہ جو آیت ہے دیکھئے اس میں دس اوصاف میں مردوں اور عورتوں کو برابر برابر عام طور پر قرآن کا اسلوب یہ نہیں ہے اسے عربی میں کہتے ہیں برسبیل تغلیب ایک مجمع ہے مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں تو مذکر میں خطاب ہوگا مؤنس کے سیغے سے خطاب نہیں ہوگا وہ تابع ہیں ساتھ ہی آ جائیں گے لیکن یہ آیت دیکھئے کتنی طویل ہے انہالکسلمین والمسلمات یقینا فرمابردار مرد اور فرمابردار عورتیں والمومنین والمومنات اور صاحب ایمان مرد اور صاحب ایمان عورتیں والقانتین والقانتات اور فروتنی اختیار کرنے والے مرد اور فروتنی اختیار کرنے والی عورتیں والصادقین والصادقات اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں والصابرین والصابرات اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں والخاشعین والخاشعات اللہ کے سامنے جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں والمتصدقین والمتصدقات صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور رودہ رکھنے والے مرد اور رودہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور کسرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کسرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَعْجْرًا عَظِيمًا اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لئے تیار کیا ہوا ہے عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً ایک تو مغفرت انہیں ملے گی اور عجرِ عظیم ملے گا یہ ہے وہ تصورِ مساواتِ مردوسن کوئی اوچھا نہیں کوئی نیچھا نہیں اب میں اگلے قدم پر آ رہا ہوں ابھی تک تو افراد کی بات ہو رہی ہے اب وہ ایک مرد اور ایک عورت شادی کرتے ہیں یہاں آپ کو سمجھ دینا چاہے اب وہ برابر نہیں رہے اس لیے کہ گھر بنانا ہے خاندان کی بنا ڈالنی ہے ایک ادارہ ہے انسٹیٹیوشن فیملی ہے اور کسی انسٹیٹیوشن کے دو برابر کا اختیار رکھنے والے سربراہ نہیں ہو سکتے آئی جی ایک ہوگا ڈی آئی جی چار ہوں پانچ ہوں چھے ہوں کوئی فرم ہے مینجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا آپ سو ڈائریکٹر رکھ لیں مینجنگ ڈائریکٹر دو نہیں ہو سکتے کوئی کاروبار چلی نہیں سکتے تو گھر کا ادارہ تو برباد ہو جائے گا اگر آپ نے برابر کر دیا دونوں کے اختیارات کو آج اس کا مزہ چک رہا ہے یورپ اور ویسٹ اور امریکہ خاندانی نظام ٹوٹ گیا آج وہ شادی کرتے ہی نہیں مرد شادی نہیں کرتے کیوں کریں قانون آپ نے یہ بنا دیا ہے کہ آپ نے آج شادی کی اور ایک مہینے کے بعد آپ اپنی بیوی کو طلاق دیں تو اپنی پوری دورت کا نسٹ دینا پڑے گا اسے وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے ہی لیکن عورت کی تو ضرورت ہے نا مرد مرد کی ضرورت عورت ہے لیکن عورت کی ضرورت بھی تو ہے مرد مرد کہتا آؤ میرے ساتھ رہو کھاؤ پیو میں شادی نہیں کروں گا وہ یہ کہتے ہیں بچے بھی ہو رہے ہیں یہ کلنٹن کا تین چار سال پہلے صدر تھا وہ تو اس کا جو آیا تھا سٹیٹ آف دی یونین ایڈریس سال میں ایک دفعہ وہاں کا صدر دیتا ہے پوری قوم کو خطاب کرتا ہے اس میں اس نے کہا تھا کہ انقریب ہماری امریکی قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی اس کی الفاظ حرام زادہ نہیں اس نے کہا باسٹرڈ نہیں کہا کیا کہا بارن ویڈاوٹ اینی ویڈ لوک ماں باپ کے درمیان کوئی شادی کا بندن ہے ہی نہیں اور بچے پیدا ہو رہے ہیں یہی تو حرامی کہلاتے ہیں ہمارے ہاں حرام زادہ کسے کہتے ہیں اور یہودیوں نے حضرت مسیح کو کیوں کہا حرام زادہ ان کا کہنا یہ ہے جھوٹ ہے بکواس ہے لیکن کہنا یہ ہے کہ حضرت مریم سلام علیہہ کا رشتہ تو ہو گیا تھا نجار یوسف نجار ایک بڑھئی تھا اس سے رشتہ ہو گیا تھا لیکن ابھی ودائی نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے تعلق ظن و شو قائم کر لیا تو یہ تو حرام کام ہوا سے نہ ہوا تو ولد و زنہ ہے بہرحال خاندان کا ادارہ تلپٹھ ہو کر رہ گیا ہے بنیادی طور پر اس کے لیے آئلی قوانین جو قرآن نے دیئے اور میں آپ کو یاد دلاتا ہوں پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں جب شاہ بانو کیس کا معاملہ یہاں چلا تھا اور میرے ساتھی جو لاہور سے بھی آئے ہوئے ہیں اور میرے لوگ جو میری تقریریں سنتے ہیں میں نے بارہا کہا ہے کہ میں مسلمانہ نے بھارت کو سلام کرتا انہوں نے اپنی آئلی قوانین میں آج تک کوئی دخل اندازی نہیں ہونے دی جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ انیس سو باسٹھ میں ایک ڈکٹیٹر خود ساختہ فیلڈ مارشل اس نے آئلی قوانین کا آرڈیننس نافذ کیا جس کو سب نے کہا شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث جماعت اسلامی سب نے کہا یہ غلط ہے اسلام کی رو سے لیکن کوئی تحریک نہیں چلائی جان تو کیا دینی تھی کسی کے نقصید تک نہیں پھوٹی وہ آرڈیننس سے قانون بن گیا اور ضیاء الحق صاحب گیارہ سال تک اسلام 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 پکارتے چلے گئے اس آرڈیننس کو ہاتھ نہیں لگایا قوانین جو کے دور ہے یہاں تک کہ انہوں نے فیڈرل شریعت کوٹ قائم کی اور کچھ سوسنے کا ذن میرے بارے میں ہو گیا تھا مجھے اپنی شورا کا رکن بنایا پہلے انہوں نے وزارت پیش کی تھی مرکزی میں نے کہا نہیں جناب میں ایک تو اس کا اہل نہیں ہوں کبھی ان میدانوں گیا ہی نہیں حکومت کے کوریڈورز میں میرا آنا جانا نہیں ہے میں اس کا اہل نہیں ہوں ثانیاں اصل حکومت فوج کی ہے آپ نے ہمیں کرنے کچھ نہیں دینا اور علام ہم پر آئے گا یہ ناکام ہوگا ہے اس لیے کہ اس سے پہلے کہ ایک منسٹری تھی جس میں جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کے وزارات تھے اور ان دونوں کو داغدار کر کے اس نے نکال باہر کیا تھا یہ کوئی کام نہیں کر سکے بھئی کام تم کرنے دو تو کرے تم تو کہتے ہیں میری کانسٹیچوینسی تو فوج ہے یہ تو فوج کو رادی رکھنا ہے بہرحال میں نے ان سے کہا تھا یہ یہ ہے دو جولائی سن بیاسی کی بات میں نے کہا آپ اپنے ماتھے پر کلنگ کٹی کل یہ پھر رہے ہیں اور مجھے خیال بھی آیا کہ میں نے یہ کیا کیا یہ تو میں نے تو محاورہ استعمال کیا تھا ان کی پیشانی پر محراب تھا میں نے سوچا یہ ناراض ہو نہیں ہوا وہ اس معاملے میں بہت تھڑے آدمی تھے بہت متحمل مزاج کہلے کیوں کیوں کہہ رہے ہیں آپ یہ میں نے کہا دیکھئے آپ نے فیڈل شیط کورٹ بنائی اس میں اپنے ہینڈ پکڈ علماء رکھے تقیر عثمانی کس کا چوائس ہے آپ کا پیر کرم شاہ کس کا چوائس ہے آپ کا ملی غلام علی کس کا چوائس ہے آپ کا اور اس کورٹ کے بھی ہاتھ باندھ دیئے ویسے تو یہ دو بیڑیاں پہنائی تھی اور دو ہتھکڑیاں لیکن میں اس وقت اپنی گفتگو کے حوالے سے صرف ایک کا ذکر کر رہا آئلی قوانین پر بھی آپ کوئی بات نہیں کر سکتے میں نے کہا یہ کیا یہ تو انگریز میں نہیں چھیڑے تھے ہمارے اور بھارت کا مسلمان آج تک اس کی حفاظت کر رہا ہے میں نے کہا دیکھئے یہ غلام احمد پرویز نے بنوائے تھے جو ملکر حدیث تھا اور اس کا اثر تھا چونکہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان میں ڈپٹی سیکریٹری تھا کسی برکزی بیک میں وہ اس کے زیرے اثر جو ہے ایوب خان مقابانین بنائے اور میں نے کہا زیاو لقص ہے کہ وہ بھی زندہ ہے ابھی زندہ تھے وہ وہ عدالت میں آئے ثابت کر دیں کہ کتاب و سلمت کے خلاف کوئی چیز اس بھی نہیں ہے میں خوش بنا خدا خوش میں یہ تو نہیں کہتا کہ جو میں کہو وہ آپ کریں لیکن آپ نے عدالت کے ہاتھ کیوں بند کیے کہنے لگے کہ پھر ان خواتین کو کون مطمئن کرے گا میں نے کہا اگر آپ کا سوچ کا انداز یہی ہے تو یہ میرا اشتفہ حاضر ہے میں آپ کی شورہ میں نہیں بیٹھ سکتا اشتفہ دیکھر آگے میں جو حوالے سے بات کر رہا تھا وہ یہ کہ جب یہاں وہ ایجیٹیشن ہوا ہے اور میں دلی میں تھا اور میں نے انگریزی اخبار میں فوٹو دیکھا تھا کہ جس قدر عظیم ایک جلسہ بمبئی میں ہوا تھا کیپشن یہ تھا اخبار میں اے محمد گیدرنگ آف بمبئی مسلم محمد اور اس میں ظاہر بات ہے ایجیٹیشن کے انداز جانے بھی دینی پڑی سب کچھ ہوا پھر حکومت نے گھٹنے ٹیک دیئے کے نہیں اور صرف گھٹنے نہیں ٹیک ہے ناجیب کی یہ تقریب لوگ سبا کی ریکارڈ پر ہے کہ میں نے تو اس سے پہلے کبھی مطالعہ نہیں کیا تھا اب اس مسئلے پر مطالعہ کیا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیئے کسی مذہب نے نہیں دیئے یہ بات ہے جو اسے ماننی پڑی لیکن برابر آپ کر دیں گے تو خاندان کا ادارہ ختم ہو جائے گا اسی لئے فرمایا گیا الرجال قوامون علی النساء فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ مرد حاکم ہیں عورتوں پر نیک بی بی ام وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی اطاعت کرتی ہے جاہر بات ہے کہ کوئی رائے ہے اختلاف رائے ہو گیا ہے شوہر اور بی بی میں بی بی دلیل سے سمجھا لے اپیل سے سمجھا لے جس طرح بھی سمجھا لے من والے ٹھیک ہے اور نہیں تو اسے شوہر کی بات ماننی پڑے گی فالصالحات و قانتات وہی لفظ جو ابھی آپ نے پڑا قانتیون ابل قانتات فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں تو نیک بی بیہ تو وہ ہے جو اپنے شوہروں کی اطاعت گزار ہے اس سے وہ بانڈ جو ہے مضبوط رہتا ہے پھر اسلام نے اتنا منصفانہ نظام کیا ہے قائم میں نے کہا آپ کے سامنے اقبال کا ایک مصرہ پڑھا تھا وہ جو ابلیس نے کہا کہ اثر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہونا جائے عاشقار اشار پیغمبر کہیں زمانے کے تقاضہ یہ زمانہ ادھر جا رہا ہے مجھے خطرہ ہے اسلام آئے گا جو آج مش کو خطرہ ہے آئے گا چاہے اس سے پہلے لاکھوں مسلمان قتل ہو جائیں چاہے اس سے پہلے کروڑوں مسلمان قتل ہو جائیں تاتاریوں کے ہاتھوں بھی کروڑوں خطر ہوئے تھے لیکن پھر تاتاریوں نے مسلمانوں کو فتح کیا تھا اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا ہے آیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسمہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے ہو سکتا ہے اب بھی ایسا ہو جائے تو وہ ڈڑتے ہیں کہ یہ نظام آئے گا اس لیے اتنے خوف صدا ہیں جب اللہ نے مرد کو بنایا طاقتور زیادہ اور عورت کا حسن یہ ہے کہ وہ نازک ہو وہ کبھی کوئی حمیدہ پہلوان ہوتی تھی بھارت میں اس نے جو کہا تھا کہ میں اس سے شادو کروں گی جو مجھے پچھاڑ لے میں کون پچھاڑے گا اس کو خود ہی پچھاڑ جائیں گے وہ تو عورت کا حسن تو نزاکت میں ہے لہذا بھاری بوجھ اس پر نہیں ڈالے ملک کا دیفنس مردوں کا ذمہ داری ہے نانفقے کی فرامی مردوں کی ذمہ داری عورت کی نہیں ہے عورت کا کام ہے گھر میں رہے شوہر کے لیے اچھا ماحول پیدا کریں اب اگر دن بر آٹھ گھنٹے عورت بھی کام کر کے آئی ہے کسی باس نے بھی جھڑک دیا ہوگا کچھ اور ہوگا تھکی تھکائی اور طبیعت تقدر لے کر آئی ہے مرد کا بھی یہی حشر ہے دھر میں جائیں گے تو کیا ہوگا لڑیں گے لیکن گھر میں رہی ہو عورت پھر بچے آ جاتے ہیں ایک بجے آگئے ماں باپ دونوں آئیں گے شام کو چھ بجے سات بجے آٹھ بجے بڑے بڑے شہروں میں تو وہاں پر دو دو گھنٹے تو لگتے ہیں گھر پہنچنے میں یہ بچے کیا کریں گے کس قسم کے تجربات کریں گے یہ سارا بیڑا خرک ہو رہا ہے عورت کے ذمہ نہیں ہے کام کرنا کہتے ہیں مجبوری ہے آپ اپنے سٹینڈر اور لیوین کو بڑھاتے جائیے بڑھاتے جائیے بڑھاتے جائیے بڑھاتے جائیے ان کی سر توڑ محنت کے باوجود آپ کا جو ہے تقاضہ پورا نہیں ہوگا اور اسی کو سکیڑ لیجئے کمانا شہر کا کام ہے بیوی کا نہیں اس کو اقبال نے کہا ہے کہ اسلام کا معاشر تی نظام دو حصوں پر مشتمل ہے حافظ ناموس زن ایک تو عورت کی عصمت و عفت کی حفاظت مرد آزمان مرد کے اوپر چیلنج ہے بھاری بوجھت میں اٹھانے ہیں مرد آزمان مرد آفری بھاری کام سارے مردوں کے لیے ہیں عورت گھر میں رہے اور آج بھی امریکہ میں جو سٹیٹ مومز کہلاتی ہیں وہ مائیں جو گھروں میں رہتی ہیں ان کا بہت بڑا ان کا مقام ہوتا ہے ان کے بچوں کی تربیت جو ہو سکتی ہے اور سب سے زیادہ مظلوم وہاں پر عورت ہے مجھے بتایا جاتا کہ جب سردی برف پڑھ رہی ہوتی ہے تب بھی سب سے پہلے سڑکوں پر آپ کو اور پہ نظر آئے گی مرد ایک گھنٹے بعد گھر سے نکلے گا کیونکہ اس عورت نے کہیں اپنے بچے کو اسی بیبی سیٹر کے پاس چلڈرن کیر کے پاس بھیجے گی پہنچائے گی پھر اپنے آفیس جائے گی شام کو آفیس سے نکلے گی وہاں سے بچے کو لگی پھر گھر آئے گی مظلوم ترین عورت ہے وہاں پر دونوں بوجھ ڈال دی ہے اس پر حمل بھی وہ اٹھائے ولادت کی سختی بھی سہے اور معاشقہ بوجھ بھی ڈالو اس پر واقعہ یہ ہے کہ آج کی عورت انتہائی مظلوم عورت ہے ایک تو اسے کھلونا بنا لیا ہے عجیب حیرت ہوتی ہے مغربی تحزیب کو کیا ہوا ہے عورت ننگی برد پورا لباس پہنے ہوئے پینٹ بھی ہے اور کوٹ بھی ہے سوٹ پورا ہے اور ٹائی بھی ہے اور عورت ننگی ہے اور شدید سرطرین سردی کے اندر ٹانگیں ننگی ہیں اس کی یہ اسلام کا معاشرت نظام اس کو کسی سورت گوارہ نہیں کرتی طلاق کے معاملے میں یہی فرق رکھا مرد دے سکتا ہے طلاق عورت لے سکتی ہے دے نہیں سکتی ہے لے گی تو خلا کہلائے گی یا عدالت میں جا کر ثابت کرے یا یہ کہ کوئی elders of the family ہوں گودرمیان میں آئے اور عورت کہے کہ میرا اس کے ساتھ نبات نہیں ہو سکتا خود طلاق نہیں دے سکتی کیونکہ عورت کے اوپر جذباتی طور پر ہر مہینے میں چند دن ایسے آتے ہیں جو چرچنی ہوتی ہے اس چرچنے پر میں وہ کچھ بھی کر بیٹھے اسے طلاق کا حق نہیں دیا مرد کو حق حاصل ہے کہاں اگر نہ حق طلاق دے گا اللہ کیاں پکڑا جائے گا یہ بات جو ہے مرد اور عورت کو برابر کے طلاق کی حقوق یہ بھی خاندان کی جڑ کھوڑنے اچھا بیٹے اور بیٹی میں وراثت کا فرق ہے کیوں بیٹا شادی کرے گا تو مہر دے گا لڑکی شادی کرے گی تو مہر لے گی حالانکہ ضرورت لڑکی کو لڑکے کی ہے لڑکے کو لڑکی کی ہے دونوں کی ضرورت تو برابر ہے لڑکا مہر دے اور لڑکی لے کیوں تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ سربراہ ہے حافظ ناموس ظلم مرد عظماء مرد کی ذمہ داری ہے ہم نے اسی زمن میں پاکستان میں ایک تحریک شروع کی شادی بیعہ کے زمن میں یہ بھی ہمارا بڑا سوشل فنکشن ہے بہت بڑا اور اس میں فضول خرچیاں ہو رہی ہیں حرام کی کمائی ہوئی کمائی جو ہے وہ پانی کی طرح بہائی جاتی ہے ابھی مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ ممبئی میں دو شادیاں ہوئی ہیں مسلمانوں میں ایک میں ڈیڑھ کروڑ روپیہ خرچ ہوا ایک میں اسی لاکھ خرچ ہوا ہم نے وہاں اصلاحی تحریک شروع کی زیاؤلق صاحب نے بھی کوشش کی تھی آرڈیننس پاس کیا تھا لیکن یہ چیزیں قانون سے نہیں آپ کہہے کہ کسی دعوت میں پچاس سے زیادہ مہمان نہیں آئیں گے وہ سو آگئے تو زیادہ زیادہ ہوگا پولیس والوں کو رشوت کا کھاتا کھل گیا جو یہ پیسے لے جائیے صاحب کبھی کبھی وہ پکی پکائی دے گئے نے جا کے اپنے تھانے میں بیٹھ کے کھاتے تھے لیکن قانون سے نہیں بدلتا مزاج ہم نے کیا تائیکیات دیکھو یہ ہے چٹان کی بنیاد آپ کو بڑی اونچی بلڈنگ بنانی ہو تو دیکھنا پڑتا ہے چٹان نیچے بنیاد زمین کیسی ہے تو بنیاد کیا ہے آپ سادگی کرو سادگی کرو سادگی کرو یہ واسطہ بے معنی ہے ملکل اس لیے کہ غریب کی سادگی کچھ اور ہے امیر کی سادگی کچھ اور ہے سادگی کے ایک معنی تو نہیں ہے لہذا کوئی جو ہے راک راک فاؤنڈیشن وہ تلاش کی جائے وہ ہم نے کی تلاش جو تقریب حضور سے صحابہ سے ثابت ہے ضرور کرو ضرور کرو ضرور کرو اپنے داتوں سے پکڑ لو اس کو اور جو تقریب ثابت نہیں حضور سے اور صحابہ سے یقینا یہ کہیں باہر سے آئی ہے یا تو ہمارا خاندانی ہم پس منظر جو ہے اکثر تو ہندووں سے مسلمان ہوئے وہ سادات ہوں صدیقی ہوں فاروقی ہوں عثمانی ہوں وہ ہی ہمیں جو باہر سے آئے تھے باقی تو اکثریت یہیں سے وہ اپنا ہندوانہ پس منظر لے کر آئے تو جس کا ثبوت صحابہ کے دور میں نہیں وہ یقینا باہر سے آئی وی چیز ہے اس میں پھر سادگی نہیں اس میں کمیرے جڑ سے کٹو اس کو اس بنیاد پر ہم نے پانچ فیصلے کی ہیں ذرا سن لیجئے آپ بھی اگر آپ کوئی سوشل ورک کرنا چاہیں اس کو عام کریں نمبر ایک نکاح مسجد میں حدیث موجود ہے ترمزی شریف کی روایت آلنو حازم نکاح وجعلوہ فی المساجد نکاح کا علان عام کیا کرو مسجدوں میں منقد کیا کہ میں حیران ہوتا ہوں کیوں نہیں علماء کرام نے اس کی طرح توجہ دلائے حدیث ہے ہاں میں ملتا ہوں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ یہاں جو عمر ہے کہ مسجد میں منقد کرو یہ عمر وجوب کے لیے نہیں ہے استحباب کے لیے مصطحب ہے یہ کہ مسجد میں تو بھئی مصطحب کیوں چھوڑ رہے ہوتے ہیں وہ اس لیے چھوڑنا پڑتا ہے مولوی بیچارے کی حیثیت ہے ہی نہیں معاشرے میں کہ وہ کہے جناب یہاں آئیے میرے پاس میں نہیں آؤں گا آپ کے گھر نکاح پڑھانے کے لیے وہ اپنا ریجسٹر بغل میں دبائے بیٹھا سوکتا رہتا ہے وہ تو آنی تھی برات اثر کے وقت مغرب بھی جا رہی آئی نہیں وہ بڑھا غرب پہلے بیس تیس روپے ملتے تھے اب دو سو تین سو چار سو ملتے ہیں اور کیا ہے میں نے انہیں یاد دلایا دیکھو شرم کرو عیسائیوں نے آج تک اپنے چرچ کی اور اپنے پادری کی عزت یہ رکھی ہے کہ شہزادے اور شہزادی کی شادی ہوگی وہ بھی پادری چرچ میں آئیں گے شہزادے کی شادی ہو رہی ہے تو جو ان کی پادری ایبنٹ کے ساتھ ہے چرچ وہاں شادی ہوگی وہاں پردہ نہیں ہے لڑکا لڑکی دونوں آپ نے سامنے کھڑے ہو کر بولو قرار کریں گے ہمارے ہاں پردہ ہے تو اس لیے لڑکی کے گھر بھی جائیں گے تو لڑکی تو محفل میں نہیں آئے گی لڑکی کا ایک وکیل ہوگا وہ وکیل اجازت لے کر آئے گا دو اس کے گواہ ہوں گے ان کے سامنے اجازت لی گئی پھر وہ نکاح خان کو اجازت دیں گے وہ نکاح پڑھا دیں گے پہلی بات یہ ہو گئی کہ نکاح مسجد نمبر دو نکاح کے موقع پر کوئی دعوت اتام نہیں کوئی ثابت نہیں دعوت اتام صرف ایک ہے وہ ولیمہ ہے اور اس قدر معقول بات ہے سب باپ اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر سوچیں اور میری بات سنیں کیا بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے کا وقت جو ہے وہ خوشی کا وقت ہوتا ہے جب بیٹی گھر سے جا رہی ہو کوئی جانور بھی آپ قربانی کے لیے کوئی مینڈہا کو بکرا لے آئیں آٹھ دس دن پہلے اور بچے وہ معنوس ہو جائیں تو وہ جب آپ زباہ کرتے ہیں تو پچھاڑیں کھاتے ہیں نہیں بچے اور یہ لخت جگر ہے نور چشم ہے اٹھارہ بیس بائیس برس گھر میں رہی ہے وہ جا رہی ہے خوشی نہیں ہے وہاں صرف یہ ہوتا ہے ایس آئی آف ریلیف کہ ایک ذمہ داری کا بوش تھا اللہ نے آج پورا کرا دیا اتنوا دیا بوش پھر بھی اندیشہ ہوتا ہے پتہ نہیں مزاج ملے نہ ملے نئے ماحول میں جا رہی ہے وہاں جا کر اڈجسٹ ہو یا نہ ہو اندیشے پھر بھی ہوتے ہیں ذہن کے لئے تو ان سے مرک پلاؤ کھانا اور متنجن کھانا کوئی معقول بات نہیں معقول بات کیا ہے لڑکا اس کا گھر آباد ہوا ہے وہ ولیمہ کریں اس پر بقائدہ عادیس ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک ہی بکری ہو تمہارے پاس زبا کرو کٹو کھلاو اپنے دوستوں کو احباب کو یہاں تک کہا کہ بے ستامو تامو الولیمہ برا کھانا ہے ولیمہ کا کہ اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا ظاہر بات ہے مسلی کھلانے کے لئے تو ولیمہ نہیں ہوتا اپنے احباب کو دوستوں کو بلایا جاتا پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ جسے ولیمہ کے لئے بلایا جائے وہ اگر نہیں جائے گا تو اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی نا فرمانی کرے تو جس رسول نے اتنی تفصیل سے حکم دیا ہو ایک دعوت کا وہ دوسری دعوت میں بھی خیر ہوتا نہ بیان کرتا جب نکاح مسجد میں اور کوئی دعوت اتام نہیں تو بارات کا تصور خلاص بارات کس بلا کا نام ہے قرآن میں تو کوئی ذکری نہیں عربی میں یہ لفظی نہیں اجتماعی طرفین مسجد میں ہوا نکاح ہوا لڑکی کو حضرت فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کچھ خواتین جا کر چھوڑائی تھی اس حجرے میں جو ایک انساری صحابی نے حضرت علی کو دیا تھا ان کا تو کوئی گھر بھی نہیں تھا کوئی حضرت علی آئے ہوں اور آ کر ودا کر آ کے لے کے گئے ہوں چوتھی چیز جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں خالص ہندوانا رسم خالص ہندوانا رسم خالص ہندوانا رسم ہندووں میں کیوں ہے وہ اس لیے ہے معقول بات ہے کہ لڑکی کا وراست میں کوئی حصہ ہی نہیں وہ تو جب بھر سے نکل رہے ہیں یہ کوئی دے دلا کے رخصت کر دو دان دہیج یہ خیرات ہے لڑکی کا حق کوئی نہیں ہے گھر پر اسلام میں تو لڑکی وارث ہے والد فوت ہوں گے وراست تقسیم ہوگی والدہ فوت ہوں گی کوئی ان کی ہے ملکیت وہ تقسیم ہوگی شادی کے موقع پر کوئی جہز اسلام میں نہیں پتعن نہیں غلطی سے حضرت فاطمہ کے جہز کو جہز کیا دیا گیا اب وہ جہز کیا تھا ایک پیسہ بھی حضور کے اپنی جیب سے نہیں تھا اس شادی میں خاص بات کیا تھی کہ دولہ کے ولی بھی حضور ہی ہے اور کون ہے علی کا کون تھا مدینے میں اور درہن کے والد بھی حضور ہے اب حضور پوچھتے ہیں حضرت علی سے تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے ارس کیا میرے پاس تو کچھ نہیں وہ فقرائے صاحبہ میں سے تھے فرمایا مہر تو دینا ہے تمہارے پاس ایک زرہ ہوتی تھی جی ہاں زرہ تو ہے انہوں نے یہ سمجھا زرہ تو جہاد کے لیے ہے کوئی دولت تو نہیں ہے فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھ کے قرص لے کر آؤ وہ گئے حضرت عثمان نے خرید لی اور اور کچھ دنوں کے بعد واپس کر دی حدیعتاً یہ زرہ میں حدیعہ آپ کو کر رہا ہوں اس وقت اگر کہتے چھوڑو علی کہاں لو میں پیسے دے دیتا ہوں تمہیں تو ان کی طبیعت پر بارک ہوتا ہے اس پیسے سے حضور نے کچھ پیسے گھر بیجے اندر دلہن کو ذرا تیار کر دو اور کچھ پیسوں سے وہ ایک گدہ جس میں خجور کی خال بری ہوئی تھی اور دو تکیہ جس میں خجور کی خال بری ہوئی تھی ایک مشکیزہ کوئے سے پانی تو لانا ہی ہے نا ایک چکی جو ہو یگی ہو ہو پیسنا تو ہے نا کوئی ایک دو برطنہ اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ تھا جسے جہیز کہتے ہیں جس میں ایک پیسہ بھی حضور کا شامل نہیں ہے وہ حضرت فاطمہ کا محر تھا جس سے بنایا گیا ورنہ مدینہ ہی میں دوسری آپ کی سابزادی کا نکاح حضرت عثمان سے بھی ہوا کہیں ذکر ہے جیز کا حضرت عثمان کا گھر بھرا ہوا ہر چیزیں موجود وہاں تو بھی جیز کا تذکرہ نہیں بارحال یہ شادی کو آسان کرو زنہ کو مشکل بناو یہاں شادی کے لیے نومن تیل ہوگا تو رادہ ناچے گی ورنہ یہ کہ بڑی ہو رہی ہے عمر ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن کچھ تقاضیت رہے نا آخر کچھ تو کرنا ہوتا ہے نا آخر کچھ نہ کچھ لوگوں کو تو کھانا کھلانا ہی ہوتا ہے نا بارات تو آخر آئے گی ہی نا کچھ نہ کچھ تو دینا ہی ہوگا کچھ جوڑے کپڑے کچھ یہ اسلام کا فلسفہ جو میں نے چار پانچے باتیں آپ کو بتاؤں فلسفہ یہ ہے کہ لڑکی کے باپ پر ایک پیسے کا بوجھ نہیں اس نے لڑکی پال پوست کے تبارے حوالے کر دیا اب اور کیا چاہتے ہو تم سارا مرد مرد آزمان مرد آفری مرد کو چیلنج دیا ہے تم مرد ہو مہر تم دوگے اور سب سے بڑھ کر کیا ہو رہا ہے آج کل بھی ہوتا ہے وہ ہمارے ایک کچھ کام ہوتے ہیں اسلامی وہ بھی ہے کچھ وہی ہندوانہ پس منظر نکاح کی بیفل میں چھوارے کون لے کے آتا ہے جی لڑکے والے اور پلاو کن سے کھاتے ہیں بھائی جس ہو تمہیں مر پلاو کھلا رہا ہے وہ چھوارے نہیں بانت سکتا تھا یہ ہے اسلام اور غیر اسلام کا امتزاج چھوارے لڑکے والے لے کر آئیں گے اور پھر دعوت وڑائیں گے لڑکی والوں کی طرف سے میں نے سنا ہے میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ میوات میں جو مسلمان تھے جو شدی کی تحریک جن پر چلائی گئی تھی اور بہت سے لوگ شدی ہو بھی گئے تھے اور اس فتنے کے مقابلے کے لیے مولانا محمد علیہ رحمت اللہ علیہ نے یہ تبلیغی سلسلہ شروع کیا وہاں سنا آئے کہ یہ ہوتا تھا دیکھ تو نام بھی آدھے ہندوانہ آدھے مسلمان اب شادی کرنی ہے اچھا مولو بیجی کو بلالو بول پڑھا دیں لیکن وہ کیسے یہ بول پڑھانے سے یہ ہو گیا شادی یہ تو سنج میں نہیں آئی پھر وہ کہتا تھے پھیرے بھی ڈلوالو اب لڑکی کی چادر اور لڑکے کی چادر میں گرہ لگے اور پھر وہ سب کے سامنے ساتھ چکر لگائیں تب تو پتا چلا کہ بات پٹی ہو گئی ورنہ یہ کہ قبول کر لیا بس واللہ وعالم یہ لطیفہ ہے یا واقعہ ہے لیکن یہ مجھے سنایا ہے بعض لوگوں نے کہ یہ وہاں ہوتا تھا اتمنال نہیں ہوتا تھا یہ بول کہنے سے بات ہو گئی بارحال اب میں آرہا ہوں تیسرے موضوع پر اس کا تعلق بھی بنیادی طور پر خاندانی نظام کی مضبوطی کے لیے ہے خاندانی نظام مضبوط رہے گا جبکہ شوہر اور بیوی کی جتنی جنسی دلچسپی ہے وہ صرف آپس میں مرکوز ہو شوہر کی بیوی پر بیوی کی شوہر پر ادھر ادھر نگاہیں جائیں گی کوئی عورت دیکھی نگاہوں میں خوب گئی وہی خواب میں آئے گی اپنی بیوی کے طرف سے توجہ ہٹ جائے گی اور یہ چیز وہ بانڈ آف لف جو ہے between these spouses اس کو کمزور کرتے ہیں جنسی آوارگی نہ ہو عورت کو چھپا کر رکھا جائے وہ مستورات ہمارے ہاں کہلاتی تھی مستورات پردے کا جو احکام ہے اس جنسی بے روی کو روکنے کے لیے خسن کہتے ہیں عربی زبان میں قلعہ کو اور جو عورت ان تمام پردوں میں ہے پردے کہہ رہا ہوں میں ایک نہیں اس کو محسنہ کہتے ہیں کہ وہ قلعہ کے اندر ہیں یا تو وہ خاندان کے اندر رہ رہی ہے بھائیوں کی اور باپ کی پشت بنائی حاصل ہے اسے وہ اس کی عصبت و عفت کے محافظ ہیں یا وہ شوہر کے گھر میں آگئی ہے تو وقر نہ فی بیوتِ کنہ اپنے گھروں کے اندر رہو وقار کے ساتھ تو وہ ایک قلعہ کے اندر ہے محسنات اب دیکھئے اس زمانے کی منافقت سب سے بڑی کیا ہے ایک طرف نفسیات میں کہتے ہیں کہ فرائیڈ باوہ آدم ہے جدید نفسیات کا اور وہ کہتا ہے کہ انسانوں میں سب سے بڑا جذبہ سب سے بڑا موٹیو جنسی ہے اللہ نے بڑی کشش رکھی ہے مرد میں عورت کے لیے عورت میں مرد کے لیے لیکن عورت پیسیو ہے مزاجن وہ اقدام نہیں کرتی آگے نہیں بڑھتی مرد اقدام کرتا ہے آگے بڑھتا ہے یہ جو کشش ہے اس کے نتیجے میں مرد اور عورت کے درمیان بے ہجابی گویا کہ آگ پر تیل ڈالنا ہے آگ بڑھکے گی اسلام نے اس کو روکا ہے پورا نظام اس کا معاشر تھی ایک بہت بڑا پردہ پورے معاشرے میں ہے بہت بڑا پردہ جیسے یہ چھوٹا سا پردہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا ادھر عورتیں ادھر مرد ہیں اسلامی معاشرہ سیگریگیٹڈ ہے مخلوق معاشرہ نہیں ہے عورتوں کا اپنا دائرہ ایک آرہ مردوں کا اپنا ہے کما کر لانا مرد کا کام ہے عورت کا کام نہیں ہے وہ گھر میں خوش اسنوبی کے ساتھ رہے اچھے انداز میں پکائے شوہر کا استقبال مسکراہت کے ساتھ کرے جب وہ گھر واپس آرہا کام کر کے بچوں کی دیکھ بھال کرے اور اس ادبار سے میں کہا کرتا ہوں قوم کا حال جو ہے پریزنٹ یہ مردوں کے حوالے اور قوم کا مستقبل عورتوں کے حوالے مستقبل اگلی نسل اس کی صحیح تربیت ہوگی ماں کے دودھ کے ساتھ اس کے اندر اسلام اور ایمان کے جذبات جائیں گے آج تو وہ دودھ پلانا بھی ختم ہوا بوتل کا دودھ ڈبے کا دودھ جس کی وجہ سے ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ کینسر آف بریسٹ کا سب سے بڑا سبب جو ہے دودھ نہ پلانا ہے سب سے بڑا اس لیے کہ اللہ تعالی نے ہر عضو کا ایک فنکشن رکھا ہے آپ فنکشن روک دیں گے اس میں خرابی آئے گی آپ آنکھوں پر ایک سال تک پٹی باندھیں رکھیے آپ کی بینائی زائل ہو جائے گی کیا کرنا پھر اب اس کا آپ یہاں پر پلاستر چڑھا دیجئے ایک سال تک جوڑ آپ کا جام ہو جائے گا اب نہیں آپ کھول دیجئے پلاستر وہ ہلے گئے تو اس اعتبار سے وہ جو اقبال کہتا ہے مادران را عصوہ کامل بطول حضرت فاطمہ زہرہ ناؤں کے لیے کامل عصوہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی آسیا گردان لب قرآن سرا وہ چکی پیستی تھی اور زبان سے قرآن پڑھتی جاتی تھی اور میں نے اپنے بچپن میں ایسی خواتین کو دیکھا ہے جو چکی پیس رہی ہیں قرآن پڑھ رہی ہیں اور چھاتی سے بچہ چمٹا ہوا ہے دودھ پی رہا ہے اب وہ جو دودھ اس بچے کے حلق میں جا رہا ہے پیٹ میں جا رہا ہے اس کی کیا تاثیر ہوگی بطولِ باش و پنہا شوازی اصر کہ در آغوش شبیرِ بگیری اے مسلمان عورت بطول بن جا زہرہ بن جا اور اس اصر سے پنہا ہو جا چھپ جا علیدہ ہو جا تاکہ تیرے آغوش میں حسین جیسا بچہ پیدا یہ پہلا ہے ہجاب سیگریگیشن آف سیکسس میں نے زیاؤلق صاحب سے کہا تھا کیونکہ ان کی شورہ شمولیت کی میں نے جو ہے دعوت قبول کر لی تھی مشورہ دینا ہے میں اپنے مسجد کے ممبر سے بھی مشورے بھی دیتا ہوں تنقیدیں بھی کرتا ہوں جیسے انگریزی کا محاورہ رائٹ فرم دی ہارسز ماؤت تو رائٹ انٹو دی ہارسز ایرز کچھ کہا جا سکے تو اچھی بات ہے میں نے ان سے کہا آپ نے پی آئیے کو ڈرائی کر دیا شراب بن کر دی اچھا کام کیا بہت اندہ کیا دنیا تو یہی کہے گی نا کہ دخیہ نوسی ہیں چلی برداشت کریں لیکن یہ ائر ہوسٹیسز جو جاتی ہیں کرو کے ساتھ اور دو دو ہفتے باہر رہتی ہیں یہ کون سے اسلام کی نوسے جائز ہے عورت محرم کے بغیر حج کو نہیں جا سکتی محرم کے بغیر عمرے کے لیے نہیں جا سکتی اور یہ قانون تھا پاکستان میں نے کہا آپ عورت کو نہیں جا دے جیتے ہیں حج کے لیے حالانکہ وہ عدیر عمر کی ہوتی ہیں عمومن بوڑی ہوتی ہیں ہمارے ہاں جوانی میں کون کرتا ہے حج بہت شاس یہ تو آپ کو نظر آئے گا جاواز موٹرا انڈونیشیا بلائشیا وہاں سے جوان جوڑے نکاح کے بعد پہلا کام حج کیونکہ ہمارے ہاں سے تو بڑڈے ٹھے رکھ گئے ہوئے ہوتے ہیں اور پہلے زمانے میں تو ان کو رخصت کر دیتے تھے کہ بس رخصت ہی ہو جائیں گے واپس نہیں آئیں گے تو میں نے کہا یہ کون سا اسلام ہے خاموش چپ میں نے کہا یہ ناشتے کی ٹری اور کھانی کی ٹری مرد نہیں رکھ سکتے سامنے میرے خلاب باقاعدہ خواتین نے جلوس نکالے پاکستان میں جب میں نے پردے کی بات کی گورنر سندھ کی بیوی جو ہے اس نے لیڈ کیا جلوس کو مطالبہ کیا کہ ان کی ٹیلی ویزن کے اوپر جو ہے ان کا سامنے آنا بند کیا جائے میں نے کہا ٹھیک ہے اسلام شروع ہوا تھا تو اسی حالت میں تھا کہ کوئی اس کو جانتا پہچانتا نہیں تھا پھر جب اسلام غالب ہو گیا تو طاقتور کے تو سبھی دوست ہیں سبھی پہچاننے والے لیکن ان قریب اسلام پھر غریب ہو جائے گا تو جو اسلام کی غربت کے ساتھ خود غریب ہو جائیں ان کے لیے مبارک بات اسلام کا دامن نہ چھوڑے چاہے انہیں کہا جائے کہ یہ تو بڑے ہی دقیہ نوسی لوگ ہیں بڑے کٹر لوگ ہیں میں نے اس زمانے میں چیلنج کیا تھا مجھے بتاؤ کیا فرق واقع ہوتا ہے آپ کہیں کہ عورتوں کو اگر ہم گھر میں بٹھائیں تو ہماری ایکانومی سفر کرے گی آدھی ہماری جو ہے لیور وہ کام نہیں کرے گی میں نے کہا کارٹیج انڈسٹری کا انتظام کرو نمبر ایک گھروں میں بیٹھ کر کام کرے دوسری جنگ عظیم کے دوران ایک بڑا علاقہ تھا دلی میں جس کا ہر گھر کارخانہ بنا ہوا تھا کرخندار یہ ایک قوم کا نام پڑ گیا کرخندار چھوٹی چھوٹی مشینیں لگی کئی بٹن بن رہے ہیں کئی بکسوے بن رہے ہیں کئی نکریں سل رہی ہیں کئی پینٹیں سل رہی ہیں کئی جو ہے کرتیں سل رہے ہیں کمیزیں صبح کے وقت ترک آیا خام مال دے گیا شام کو آیا تیار مال لے گیا اور اپنا گھر سے نکلی نہ باہر گئی کچھ نہیں اور کام کیا کمالیا کارٹیج انڈسٹری کا انتظام کرو اسی طریقے سے ایسے یونٹ بناو انڈسٹریل جس میں عورتیں کام کریں عورتیں سپروائز کریں ورکنگ آورز کم رکھو تاکہ وہ اپنے گھر کا کام بھی کر سکے کرو عورتوں کے ہسپتال میں عورتیں مرد عورتیں مریض عورتیں ڈاکٹر عورتیں مریض عورتیں نرسز مردوں کے ہسپتال میں فی میل نرسز کا کیا کام ہے کیا میل نرسز نہیں ہوتے اور کیا آرمی کے اندر جو فارورڈ یونٹس ہوتے ہیں جو جاتے ہیں محاس کے اوپر انہوں نے کوئی عورت نرس جاتی ہے میل نرسز جاتے ہیں حالانکہ سب سے زیادہ نرسز کی ضرورت وہاں ہوتی ہے کسی کا بازو اڑ گیا ہے کسی کی ٹانگ اڑ گئی ہے کسی کی پیٹ میں آ کر کسی بم کا ٹکڑا جو ہے لگایا دنیاں باہر نکلی ہوئی ہیں تو نرسز سب سے زیادہ وہاں ضروری ہے وہاں تو فی میل نرسز نہیں ہوتی میل ہوتے سیگریگیشن 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 یہ آگ اور پانی کا ملاب درست نہیں ہے تو بڑا سب سے بڑا پردہ تلیہ ہے دوسرا پردہ دوسرا قلعہ گھر کی چار دیواری وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّ جَاہِلِيَتِ الْعُولَى قرار پکڑو اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ رہو ٹھہری رہو اپنے گھروں میں اور بند سمر کر باہر نہ نکلو جیسے کہ تم جاہلیت کے دور میں نکلتی تھی اس کو ہمارے مارڈر لوگ کہہ دیتے ہیں یہ تو صرف عزواج متحرات کے لیے تھا اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہو سکتی دیکھئے ایک نکتہ یہ شاید پہلے کبھی آپ کے دن میں نہ آیا ہو عزواج متحرات سے خاص کیوں خطاب کیا گیا اس کی وجہ ہے اسی سورہ احضاب میں جس میں یہ مضمون آیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّ جَلْجَاہِلِيَتِ الْعُولَى اسی میں آیت آئی ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت کے اندر ایک نہایت امدہ نمونہ ہے اور یہ موجزہ ہے مردوں کی ہر حیثیت کے لیے عصوہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام کے لیے آپ کا عصوہ ہے کہ نہیں مسجد نبی کے امام تھے کہ نہیں نبلغ کے لیے ہے کہ نہیں سب سے بڑا کام تو آپ کا تولیلی تھا مذکی اور مربی کے لیے ہے کہ نہیں باپ کے لیے ہے یا نہیں شوہر کے لیے ہے یا نہیں سپہ سالار کے لیے ہے یا نہیں قاضی القزات کے لیے ہے یا نہیں مرد کی ہر حیثیت کے لیے عصوہ ہے آخر عورت کی نسوانی زندگی کے لیے تو حضور نسوانی بن سکتے ہیں یہ خلا ہے مرد کے لیے کامل عصوہ عورت کے لیے بھی عصوہ لیکن اس کی خاص نسوانی زندگی کے لیے عصوہ نہیں اس خلا کو پر کیا ازواج متحرات سے اے محمد کی بیویہ تم عام عورتوں کے معنی نہیں ہو پھر جو آکام دیئے گئے ہیں وہ سب کے لیے ہیں لیکن اس میں چیریٹی بگنز اٹھوم گھر سے شروع کرو سب سے پہلے خواتین حضور کی بیویاں جو ہے وہ مخاطب ہو اور اے مسلمانوں اگر حضور کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو ہجاب کے پیچھے سے مانگو رودر رومت ہو فَسَلُوْهُنَّ مِمْ وَرَائِ حِجَاب یہ دوسرا قلعہ ہو گیا حافظِ ناموسِ ظلم مقصد کیا ہے عورت کی عزت عورت کی عصمت عورت کی عفت کی حفاظت تیسرا اسے ہم سطر کہتے ہیں عورت گھر میں بھی ہے گھر میں ہے اور وہاں صرف محرم آئیں گے نامحرم نہیں آئیں گے محرموں کی اتنی لمبی لسٹ دیگی ہے اللہ نے کس لیے دیئے کیا قرآنِ مجید میں لفاظی ہے ایک ایک لفظ گنجینہِ مانی کا تلسم اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے غالب نے تو تعلی کی ہے اللہ کے کلام میں تو یہ بات صحیح ہے گھر کے اندر نامحرم نہیں آئے گا گھر میں اگر وہی ایک بیٹی تھی جو آپ نے اپنے دعباد کو دے دی ہے کوئی اور بیٹی نہیں ہے تو دعباد گھر میں آ سکتا ہے اور نہ نہیں آ سکتا صالی سے اس کا پردہ ہے دیور سے بھابی کا پردہ ہے چچازات بھائی بینوں کا پردہ ہے چچا سے پردہ نہیں ہے مامو سے پردہ نہیں ہے چچازات پردہ ہے ماموزاد پردہ ہے خالہزاد پردہ ہے پھوپیزاد پردہ ہے یہ سارے آکام کس لیے دیئے گئے ہیں گھر کے اندر بھی سطر اور نگاہیں نیچی مولانا حمد الدین فراہی نے ایک نکتہ بیان کیا کہ سورہ احضاب میں جو پردے کا بیان ہے وہ ہے گھر سے باہر کا پردہ جب اے نبی کہہ دیجئے قل لی ازواجے کا و بناتے کا و نسائل مومنین یدنین علیہنہ من جلابی بهنہ جلباب کہتے تھے ایک بڑی چادر کوئی عرموں کی تہذیب میں موجود تھی دو چیزیں گھر میں ان کے ایک دپٹہ ہوتا تھا جسے خمار کہتے تھے خمار خم و رہنہ کا لفظ آیا ہے سورہ نور کے اندر گھر سے باہر نکلتی ہوئی وہ اپنا پورا وجود ایک چادر میں پیٹ لیتی تھی لیکن چہرے کا پردہ نہیں تھا اب فرمایا گیا اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی بیویوں سے اب بات آگے بڑھ رہی ہے اہل ایمان کی بیویاں شامل ہو گئی اس لیے کہ یہ تو ساری بات ہی ہے عدواج متحرات سے جو ہو رہی ہے اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ عصوہ بنے مسلمان خواتین کے لیے ان سے کہہ دیجئے وہ اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں یہ جو گھونگڑ کا تصور بعد میں ہوا ہے یہ ہے تیسرا پرتہ سطر کی تحت تک ہے سطر آپ نے اور اس میں بھی کیسے کیسے احکام دیئے گئے لباس وہ پہنے ہو جو ڈھیلا ہو تنگ نہ ہو ٹائٹ نہ ہو جو جسم کے نشیب و فراز کو واضح کر رہے ہیں اتنا باریک نہ ہو کہ جسم جھلک رہا اس میں سے اور اس پر اضافہ وضربنا بے خم و رہنہ سورہ عذاب میں آیا جلا بیب جلباب کی جمعہ وہ پڑی چادر جس میں لپٹ کر گھر سے نکلتی تھی لیکن یہ کہ یہاں پر خم و رہنہ خمار کہتے ہیں اوڑنی کو جو گھر میں بھی استعمال ہوتی ہے تو وہ سر پر بھی ہو اور اس کا ایک بکل جو ہے تمہاری سینے پر بھی آ جائے ایڈیشنل کورنگ اس کے باوجود بھی نگاہیں نیچی رکھو باپ کی نگاہ بھی نہ پڑے تو بارے نسوانی حسن پر وہ بھی مرد ہے بھائی کی نگاہ نہ پڑے اہل ایمان تم بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اہل ایمان عورتوں تم بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور آج انسسٹ جو ہے باپ کا بیٹی سے ملوث ہو جانا اور بیٹے سے ماں کا ملوث ہو جانا اور بہنوں اور بھائیوں کے درمیان یہ اس قدر پھیل چکا ہے امریکہ کے اندر وہاں سب سے مہنگے ڈاکٹر جو ہیں وہ سائیکیٹرسٹ سے سب سے مہنگی دوائیاں جو ہیں وہ دماغ امراضی کی ہیں اور وہ سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں کہ انسسٹ جو ہے حرام رشتوں کے اندر جو ہے اگر زنا کا معاملہ ہو رہا ہو تو یہ سب سے بڑا سبب ہے دماغی امراض کا اس معاشرے کے اندر فترت کے خلاف جو کام ہوتا ہے طبیعت یہ بات تو کرتی ہے شوق تو ہوتا ہے پھر دماغی طباز ان کو بیٹھتے ہیں یہ ہے تین پردے ہیں مسلمان عورت کی جس کو آج بالکل ختم کرنے پر مغرب طلاع ہوا ہے اس لیے کہ کسی بلی کی دم کٹ جائے تو وہ چاہے گی کہ سب کی کٹ جائے ان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے ان کی تہزیب ختم ہو چکی ہے تہزیب نہیں ہے آج ان کے پاس خاندالی نظام ختم ہو چکا ہے بوڑے والدین کو لے جا کے اولڈ ہاؤسز کے در پھیک دیا اور وہ سال سال بھر ترستے رہتے ہیں کوئی نہ بیٹا آتا ہے نہ بیٹی آتی ملنے بس ٹھیک ہے نا ہم نے فرج دے رکھا ہے سب کو سامان وہاں پہ ہوتا ہے ٹیلیویجن دے رکھا ہے اپنا وقت گزاریں اپنے بیٹوں بیٹیوں کو دیکھنا نصیب نہیں ہے اب تو یہاں تک نوبت آئی ہے کہ پہلے کم سے کم یہ ہوتا تھا کہ کرسمس پر یقینی ہو جاتا تھا کہ بیٹا بیٹی ملنے آئیں گے اب وہ بھی نہیں ہے خاندالی نظام کیسے قوی ہوگا لڑکا ایک خاص عمر کا ہوا جاؤ نکلو گھر سے اب جاؤ اپنی قوائی کرو اور کھاؤ ہم سے معاملہ ختم ہے لڑکی جاؤ تو ظاہر بات ہے کہ لڑکا لڑکی بھی پھر وہ ہی کریں گے بعد میں اٹھا کر پھیکیں گے آپ کو گھر میں نہیں رکھ سکتے ہماری آزادی میں مخل ہوتے ہیں تو معاشرتی نظام میں نے آپ سے ارس کیا پہلا اصول کیا تھا تمام انسان مساوی اور اس پر گواہی میں نے کس کی دی شاتی میں رسول ایج جی ویلز کی اس میں ایک مضاحت رہ گئی تھی جو تعدہ ایڈیشن اب مارکیٹ میں ہے اس میں سے یہ پیسج نکال دیا گیا ہے جو میں نے آپ کو سنایا جو نئے ایڈیٹرز ہیں ان کے حلق سے یہ کڑوی گولی نہیں اتری کہ ایج جی ویلز کا یہ جملہ بھی شامل رہنے دیا جائے نکال دیا گیا تو ایسا نہ ہو کہیں آپ جدید کو ایڈیشن دیکھیں اور اس میں تلاش کریں نہ ملے تو آپ سمجھیں کہ میں نے کوئی غلط بات آپ سے کہی ہے لائبریو میں پرانے ایڈیشن مل جائیں گے جائیں اور دیکھئے ایک کونسائیز ہسٹی آف دی ورل میں جو حضور کا چپٹر ہے کھول کر پڑھئی ہے آپ کو مل جائیں گے جملہ although the sermons of human equality fraternity and freedom were said before also and we find a lot of such sermons in jesus of nazareth but it must be accepted that it was muhammad صلی اللہ علیہ وسلم who for the first time in human history established a society based on these principles اور یہ مساوات انسانی مرد اور عدد کے درمیان بھی ہے فرق انتظامی ہے so note کر دیجئے ایک دفتر میں ایک افسر ہے ایک کلرک ہے ایک چپراسی ہے بحثیت انسان برابر ہیں اس انتظامی structure میں تو برابر نہیں ہے آفیسز کے اختیارات کیا ہیں چپراسی کے کیا ہیں کلرک کے کیا ہیں حالانکہ اے سیٹیزنز آف سٹیٹ برابر ہیں ایک ووٹ اس کا ایک ووٹ اس کا ہے کیا آفیسر کے چار ووٹ ہیں چپراسی کا ایک ہے نہیں ایک ووٹ برابر ہیں اے سیٹیزنز آف سٹیٹ دیار ایکول لیکن جہاں کام کر رہے ہیں وہاں تو ایکول نہیں ہے یہ فرق ہے کہ جس کو دنیا ایکسپلائٹ کر رہی ہے حالانکہ اس سے زیادہ logical بات اور کوئی نہیں ہو سکتی ایک خاندان کا ایک سربراہ کسی institution کا ایک ہی سربراہ ہوگا وزیر دس رکھ لے پرائیم منسٹر تو دو نہیں ہو سکتے پرائیم منسٹر ایک ہوگا نائب صدر دس رکھ لے صدر تو ایک ہی ہوگا انتظامی ہے یہ نہیں ہے کہ عورت گھٹیا ہے مرد اور عورت مساوی ہیں آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنی بڑی سازش اس وقت اس نظام کے خلاف ہو رہی ہے دجالی فتنہ جو ہے دجال اکبر جب آئے گا آئے گا بھی میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں ایک علیدہ ایشو ہو جائے گا دجالی فتنہ آ چکا ہے جیسے حضور نے ایک مرتبہ رمضان مبارک قیامت سے قبل شعبان کے آخری دن خطبہ دیا خطبہ کیا تھا یا ایواناس قد اظل لکم شہر عظیب شہر مبارک اے لوگو تم پر ایک عظمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے آیا تو نہیں ابھی شعبان کا دن سایہ آ گیا ہے یہ انگریزی کے محاورے سے بات سمجھ میں آئے گی کمنگ ایونٹس کاس دیر شیڈوز بی فور اسی طرح وہ شخص سے دجال تو ابھی نہیں آیا دجالیت پوری آ چکی ہے اور میں اس کا ذکر کر چکا ہوں لاہور میں ایک تقریر میں تین لحاف جیسے ملیریا کا جب حملہ ہوتا تھا اب تو بہت کم ہو گیا ہے ملیریا تو جو سردی چڑھتی تھی کپ کپ ہی ہوتی تھی ایک رضائی ڈال دیجئے دوسری ڈال دیجئے تو تین رضائیاں یا تین لحاف گلوب کے گلد لپٹ گئے ہیں دجالیت کے تین شیڈز سب سے اوپر سیکلرزم سیاست سے ریاست سے سیاستی نظام سے معاشرتی نظام سے عدالتی نظام سے قانون سازی سے کسی مذہب کا کوئی تعلق ہے آج پوری دنیا میں سیکلرزم ہے تمام مسلمان ممالک میں سیکلرزم ہے یہ دجالیت کا عظیم ترین کارنامہ ہے بات لمبی نہ ہو تو اس نے فرض کر دوں یہ یہودیوں کی ایجاد ہے یہودیوں نے امریکہ کا ون ڈالر بل ون ڈالر کا نوٹ جو ہے ڈیزائن کیا ہے بینکرز تو وہ ہی تھے نا اور آج بھی اصل طاقت بینکرز کے پاس ہے امریکی حکومت ٹریلین ڈالرز کی جو ہے ٹریلین ڈالرز کی مقروض ہے بینکوں کی اور بینک یہودیوں کے اس آپ نے کبھی دیکھا ہو ون ڈالر بل احرام مصر کی تصفیر بنی ہو کیا تعلق ہے امریکہ کا احرام مصر سے اوپر ایک آنکھ بنی ہو یہ دجال کی وہ ایک آنکانی نیچے کیا لکھا ہے آرڈس نوو سیکلورم نیو سیکلور آرڈر ہم نے قائم کرنا ہے دنیا میں یہ ستنہ سو چھتر کی بات ہے اور اندوستے کانوے میں پہلی مرتبہ صدر بش کی زبان سے لغن افاظ نکلی تے اس کے باپ کی زبان سے جو موجودہ بش ہے بش سینئر نے اب دنیا میں نیو ولڈ آرڈر قائم ہوگا اصل میں وہ کس کا خیال ہے یہود کا ہے اور جیو ہے لیکنو ایک مانورٹی مانیوٹ مانورٹی کل دنیا میں ایک کروڑ یا سوہ کروڑ یا ایک کروڑ تیس لارت تیرہ میلین بس تو اگر مذہب اور ریاست کے کوئی تعلق ہو تو ان کی کیا حیثیت ہے اور جب مذہب ایک طرف رکھ دیا گیا تو برابر کے شہر ہی ہے یہ سیکلرزم اس لیے یہودیوں کی ایجاد ہے پوپ کے خلاف بغاوت کروانے والے یہودی ہیں پروٹیسٹن مذہب پیدا کرنے والے یہودی ہیں سود کی اجازت لینے والے یہودی ہیں ورنہ جب تک پوپ کا اقتدار تھا یورپ میں ہر طرح کا سود حرام تھا یوری بھی اور کمرشن انٹریسٹ بھی دونوں حرام تھے یہ لیا گیا ہے اجازت کیلوین کے ذریعے سے کتاب لکھوا کر اور انگلستان نے پہلا ملک جو ہے جس نے بغاوت کی پوپ کے خلاف وہ انگلستان تھا چرچ آف انگلنڈ علیدہ ہو گیا پوپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں پروٹیسٹن ملک بن گیا پہلا بینک آف انگلنڈ پہلا ہے جو قائن ہوا ہے اور شاید بن نے آپ کو بتایا تھا کہ علامہ اقبال انیس سو پانچ سے انیس سو آٹھ تین برس صرف رہے ہیں انگلستان میں اور جرمنی میں اور اپنی ڈاکٹریٹ بھی کر رہے تھے اور بیریسٹریٹ اطلاع بھی ہو رہا تھا لیکن ساتھ ہی ان کا مشاہدہ اتنا گہرا تھا کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے اور اس وقت فرنگ کا امام کون تھا برطانیہ اب فرنگ کا امام کون ہے امریکہ اور اس کی رگے جہاں ایک پنجائے یہود میں ہے امریکہ کا کوئی صدر ہل نہیں سکتا تو نمبر ایک تو سیکولارزم میں ایک لحاف ہے نمبر دو سود جوا ملشیات کی ٹریڈ اور سیکس کو ایکسپلائٹ کر ہر استحار میں عورت ہے اللہ کے بددو سوچ ہوئی کیا ہو رہا ہے عورت کے فوٹو کے بغیر موٹر سائیکل نہیں ہوگی وہ بھی بیٹھے نظر آئے گی کوئی شیئے کوئی شیئے کسی شیئے کا استحار عورت ہوگی عورت بک رہی ہے بکری کا ذریعہ بن رہی ہے وہ انٹریسٹ جوا فہاشی اور اس کی بنا پر آمد نہیں اس سب کا لحاف ہے جو پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے چکا ہے کوئی مسلمان ملک اس سے آزاد نہیں دجالیت کے دو لحاف ہاں ابھی تیسرے نظام پر جو میں نے کہا تھا سب سے نیچے خاندانی نظام ہے آئیلی قوانین ہے معاشرتی نظام ہے سیگریگیشن آف سیکسز ہے سطر کے احکام ہیں ہجاب کے احکام یہ سب سے نیچے ہے ابھی اس سطح پر مغربت و بربادی آ چکی لیکن ابھی مشرق میں یہ خاندانی نظام کچھ باقی ہے کچھ شرب و حیاء کی بھی کوئی نہ کوئی قدر ہے کوئی اسمت و عفت کا بھی کوئی معاملہ ہے اسمت فروشی کو بھی برا کام سمجھا جاتا ہے والدین کی خدمت کرنے کو بھی اچھا سمجھا جاتا ہے یہ ویلیوز ابھی ہیں ویسے تو پورے ایشیا میں ہیں لیکن زیادہ مسلمانوں میں قرآن مجید میں پانچ جگہ اللہ کے حق کے بعد فور الوالدین کا ہوتا ہے وَقَذَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کروگے اور والدین کے ساتھ میں ایک سلوک کروگے اللہ کے حکم کے بعد اللہ کے حق کے بعد والدین کا ہے سورہ لقمان نَنِشْکُرْ لِي وَلِي وَلِي وَالِدَيْنِ شُکْرَدَا کرو میرا بھی اور اپنے والدین کا بھی اور سورہ بنی اسرائیل میں تو کیا تفصیل آئی ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ اِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَتِ وَقُلْ رَبِّرْحَمْهُمَا کَمَا رَبَّ عَلِي صَغِیرًا اگر تمہارے والدین میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچھی جائیں انہیں کبھی اُف تک نہ کہنا دل نہ توڑنا ان کا چھاتی چوڑی کر کے بات نہ کرنا ان سے کندے جھکا کر بات کرنا عدب سے گفتگو کرنا قُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اپنے کندوں کو جھکا کر رکھنا اور پھر پہ کہنا اللہ سے دعا کرنا رَبِّرْحَمْ هُمَا کَمَا رَبِّعَانِ صَغِیرَا پروردگار میرے ان والدین پر رحم فرمائی ہو جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا تھا جبکہ میں چھوٹا سا تھا تو خاندان کے رضام کو مستحکم کرنے کے لیے تین ڈائمنشنز ہیں جیسے ایک کمرہ ہے تڑائی ہے لمبائی ہے اُنچائی ہے پہلے تو شوہر اور بیوی کے درمیان بانڈ آف لف اب یہ شوہر اور بیوی پیرنٹس بن گئے ہیں والدین بن کے اولاد آگئی سیکنڈ ڈائمنشن ایڈ ہو گئی عدب عزت اور بہن بھائی ہے اخوت جس کو کہ وہ کہہ رہا ہے جی ویلز بی فریٹرنٹی خاندان کا ادارہ مستحکم یہاں ایک نکتار بیان کر دوں لیگل لیول پر بیوی کے حقوق کم ہے شوہر کے زیادہ اور ہمیں ڈٹ کر کہنا چاہیے یہ اس سے زیادہ معقول بات کوئی نہیں کسی ادارے کے دوسر برابر کے اختیارات والے نہیں ہو سکتے لیکن اخلاقی طور پر جو ماں کا حصہ ہے باپ کا حصہ اس سے ایک بٹا تین ہے قرآن مجید میں آیا ہے نا حَمَلَتْهُ أُمَّهُ وَهْنَنَا لَا وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ عَلِشْكُرْ لِي وَلِي وَلِي وَالِدَيْكُ اسے اٹھائے رکھا اس کی ماں نے اپنے پیت میں کمزوری پر کمزوری جھیل کمزوری تو ہو رہی ہے اس کا خون چوس رہا ہے اندر جونک جونک جو ہے وہ چوس رہی ہے خون اس کا اور سب ماں کو تو اتنی نریشمنٹ موجود نہیں ہوتی کہ آپ پریگنسی میں اس کے لیے ضروری نریشمنٹ فراغ کر دیں وَهْنَنْ عَلَا وَهْنِنْ کمزوری پر کمزوری جھیل کر بھی اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ اور پھر دودھ چھڑانا ہوا دو سالوں میں وہ جونک جو ہے وہ پھر اس کی چھاتیوں سے چپٹ گئی لہذا اس کا حق تین گناہ زیادہ ہے باپ سے ایک صحابی حضور سے پوچھتے ہیں حضور میرے حسن سنوک کا اولین مستحق کون ہے فرمایا تمہاری والدہ پھر پوچھا ان کے بعد کون پھر کہا تمہاری والدہ پھر پوچھا ان کے بعد کون پھر کہا تمہاری والدہ پھر پوچھا ان کے بعد کون تو کہا تمہارے والد تین درجے اور یہ جو فرمایا جنت تو ماؤں کے قدموں تلے ہے یہ باپ کے بارے میں تو نہیں فرمایا یہ ہے ایکویشن بیلنس اسلام قسط کی بات کرتا ہے انصاف کی بات نہیں کرتا انصاف تو یہ کہ آدھی روٹی ادھر دے دو آدھی ادھر دے دو انصاف ہے یہ اچھی چیز ہے کہ قسط یہ ہے کہ بوجھ اٹھانا ہے تو جو زیادہ قوی ہے اس کو زیادہ بوجھ دو اٹھائے اور جو کمزور ہے اسے کم بوجھ دو یہ قسط ہے تو اسلام نے عورتوں پر ذمہ داریاں کم رکھی ان کے اختیارات کم رکھے لیکن اولاد پر حق ماں کا تین درجے فائق رکھا اور اس سے وہ خاندان کا ادارہ جو ہے مستحقم ہوتا ہے تو آج کیا سازش چل رہی ہے ویسٹلا ہوا ہے ایست کے اندر بھی خاندانی نظام کو ختم کرنے پر پہلے کانفرنس ہوئی تھی عالمی کانفرنس ویمن لب ویمن فریڈم کی کانفرنس کائرو میں کائرا میں پھر ہوئی بیجنگ میں بیجنگ کائرو اور پھر بیجنگ پلس فائیو کانفرنس بیجنگ کانفرنس کے پانچ سال بعد یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے تحت ہوئی اور ان سب کا مقصد کیا ہے پروسٹیچوشن کو ایک باعزت پیشہ سمجھا جائے یہ بھی محنت ہے نا ایک مزدور اپنے جسمانی مسکولر طاقت استعمال کر رہا ہے ویج لے رہا ہے ایک عورت اپنے جن سے اس کو استعمال کر رہی ہے لے رہی ہے اب اس کا نام پتہ کیا رکھا گیا سیکس ورکر سیکس ورکرز بلکل برابر ہوں گے باعزت ہوں گے ان کے کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلط کام کر ہومو سیکسیوالیٹی کو بھی ایک نارمل ایٹیجیوٹ قرار دیا جائے یہ اب نارمل نہیں ہے آپ کو معلوم ہے امریکہ میں سویڈل میں تو بہت پہلے سے تھا برطانیہ میں تھا ہومو سیکسیوال میریجز دو مردوں کی شادیاں ہو رہی ہیں ان میں سے ایک شاہر ہے اور ایک بیوی ہے اور ریجسٹر ہو رہی ہے شادی ریجسٹر اب امریکہ میں بھی شروع ہو چکی ہے کئی سٹیٹس میں کیلیفورنیا سے شروع ہوئی ہے جو ہولی وڈ اس کا گھر ہے نمبر تین طلاق اور وراثت میں مرد اور عورت برابر ہونے چاہئے جب عورت چاہے طلاق دے دے یہ نقشہ ہے جس کا نام پتہ کیا رکھا ہے سوشل انجینرنگ پروگرام یہ نئی سویسائیٹی کی انجینرنگ کیسے ہوگی جب تک کہ پرانی سویسائیٹی ختم نہ ہو عظیم فتنہ ہے یہ جو ابھی عالم اسلام کے اوپر پوری طرح نہیں آئی ہے اگرچہ عالم اسلام کی ایلیٹ اکثر و بیشتر اس رنگ پہ جا چکی ہے مغربی ویلیوز اور مغربی تہذیب کے اثرات آ چکے ہیں لیکن ابھی نچلی سطحوں پر درمیانی طبقوں میں کچھ نہ کچھ مشرقی اقدار ہیں کچھ شرم و حیاء کی قدر و قیمت ہے عصمت و عفت کی کوئی قدر و قیمت ہے اور اصل میں یہ یہودی پروگرام ہے تمام انسانوں کو ہیوان بنا دو اور ہیوانوں کو ایکسپلائٹ کرنا ہمارا حق ہے انہوں نے جو نام دے رکھا ہے پوری دنیا کو گوئمز اور جنٹائلز یہ جو ان کی کتاب تعلمود ہے یہ تورات کی باتیں نہیں جو ببتا رہا ہوں ان کی تعلمود جو کہ فقہ کی کتاب سمجھ لیجئے اس میں لکھا ہے کہ جب سوائے ہمارے فل ہیومن بینگ صرف ہم ہیں باقی سب یہ ہیوان ہیں انسانی شکل میں اور ہیوان کو استعمال کرنا انسان کا حق ہے گھوڑے کو تانگے میں جوتیں گے بگی میں ہمارا حق ہے بیل کو آپ جوت دیں گے حل میں حق ہے اسی طرح انسانوں کو ایکسپلائٹ کرنا ہمارا حق ہے البتہ جیسے گھوڑے کو بھی کچھ دانہ ڈالیں گے شام کو تو اگلے روز استعمال کریں گے نا اسے تو کچھ نہ کچھ نہ بھی دینا چاہیے تمام دنیا مزدور بن جائے انسانی اخلاقیات ختم ہو جائیں اور یہ ان ہیوانوں کی طرح کام کریں البتہ اس میں سے ہم کچھ ان کو بھی دیں گے باقی ملائی ہم خسیٹ لیں گے اپنے بینکنگ کے نظام کے تحت وہ حکومت اپنی پوری دنیا پر نہیں چاہتے اصل میں یہ بات آئی گئی ہے تو عرض کر دوں وہ کلونیلیزم ختم ہو چکا ہے کہ انگریز یہاں آیا تھا اور دچ کہیں پہنچ گئے تھے انڈونیشیا سوماترا جاوہ اور کہیں فرانسیسی آ گئے تھے شام پر اس کا اور الجزائر پر اس کا قبضہ تھا یہ تھا ڈائریکٹ کلونیلیزم اب اس میں ہوتا کیا تھا وقتل فوقتل بغاوتیں اٹھتی تھی لوگ مارتے تھے ان کو یہ ان کو مارتے تھے انہوں نے کہا یہ بستر تو لپیٹ دو ایک نیا کلونیلیزم شروع کر دو ورلڈ بینک انیس سو پچاس میں قائم ہو گئے ہمیں عام کھانے ہیں پیڑ گننے سے کیا فائدہ براہ راشت حکومت کریں گے تو ریزنٹمنٹ ہوگی وہ ہمیں ماریں گے ہمیں بہت خرچ کرنا پڑے گا انہیں دبانے کے اوپر کیا ضرورت ہے پوری دنیا کو ایک گلوبل ایکانومی کے شکنجے میں لے آؤ ورلڈ بینک انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ ان کے شکنجے میں کس لو بس سب کام کریں اور وہ بھی کھائیں کچھ کھائیں تب ہی تو اگلے روز کام کر سکیں گے لیکن یہ کہ ہم کھیچ لیں گے وہ جو سونے کی چڑیا تھی اگر ہم ایسے ہی سونا کھیچ لیں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تو ہمیں کیا ضرورت ہے وہاں جائیں اور ان کو ماریں اور وہ ہمیں ماریں یہ ہے یہود کا سوچ ہاں گریٹر اسرائیل وہ بنانا چاہتے ہیں اور ایک ہی سبب ہے عراق پر حملے کا ایک ہی سبب ہے شیرون نے کہہ دیا تھا یاد ہوگا شاید ان قریب عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا گریٹر اسرائیل میں عراق شامل ہے پہلے کہتے تھے دریائے فرات تک اب کہتے ہیں نہیں دریائے دجلہ تک ٹائگریز تک یوفریٹ سے آگے بڑھ کر ساکہ سارا جو بھی ذرخیز دعابہ ہے وہ بھی ہمارے قبضے میں آ جائے ہیں تو یہ تیسرے لیول کے اوپر جب انسان ہیوان بن جائے جب اس کو کوئی فرق کرنے کی ضرورت نہ ہو کہ یہ بیٹی ہے اور یہ بیوی ہے کیا ضرورت ہے ہیوان کوئی فرق کرتے ہیں جب ہم بھی ہیوانی ہیں داروین کے نظریہ نے ہیوان بنا دیا تو ہیوان کوئی فرق کرتا ہے ماں بیٹے ہی اور بیوی میں ہم نے خامخواہی اپنے اوپر قدلے لگا رکھی ہیں گو ایڈ جس طرح بھی چاہو اپنی سیکشو لرچ کو پورا کرو زنا تو ان کے ہاں پہلے بھی جرم نہیں تھا زنا بلجبر جرم تھا اور اب تاریخ نے عجیب کرشمہ دیکھا ہے مسلمان ملک ترکی ہاتھ جوڑ رہا ہے کتنے سالوں سے کہ ہمیں بھی یورپین یونین میں شامل کر لو وہ بار بار ٹھوکرے مارتے ہیں ٹھوکرے مارتے ہیں نفع ہو جاؤ اب انہوں نے کیا کیا ہے یورپین یونین نے کہا تمہارے قوانین میں سے یہ یہ قوانین جو ہیں ہمارے تصور کے خلاف ہیں ایک سو اکاسی قوانین میں انہوں نے ترمیم کر دی لیٹ بکم کمپیٹیبل with the European Union's Laws آپ کو معلوم ہے محاورہ ہے راؤنڈ پیگ in a square hole fit نہیں ہوگا یا square peg in a round hole fit نہیں ہوگا اس کے چاروں کونے تراشتوں تاکہ جا سکے اور سب سے بڑا جو مجھے صدمہ ہوا عطا ترک کے اس ترکی میں زنا کوئی قابل سزا جرم نہیں تھا اب یہ جو پارٹی آئی تھی یہ کچھ کہا گیا تھا کچھ اسلامی ذہن کے لوگ ہیں یہ ہیں وہ ہیں انہوں نے ایک بل جو ہے اپنی اسمبلی میں پیش کرنے کے لیے تیار کر لیا کہ زنا کو بھی قابل تعذیر جرم قرار دیا جانا چاہیے یورپین یونین والوں نے شور مجا دیا ایک طرف ہمارے ساتھ آنا چاہتے دوسری طرف یہ کام کرنا چاہتے انہوں نے فورا اپنا بل واپس لے لیا یہ حال ہے آج ہمارا میرا یہ حال بوٹ کی ٹو چاٹتا ہوں میں اور ان کا یہ حکم دیکھ میرے فرش پر نہ رینگ کیا کر رہا ہے وہ بوٹ کی ٹو چاٹنے کے لیے فرش پر تو پڑھنا ہی ہوگا نا لیکن یہ کہ میرے فرش پر نہ رینگ میرے قالین کو خراب نہ کر اس تیسرا معاشرطی اور سماجی نظام کا معاملہ ہے کہ جو اس وقت ان کا ٹارگٹ ہے اسی لیے میں نے اسے اپنی آج کی پوری گفتگو کا عنوان بنایا سمجھیں کیا خطرات آ رہے ہیں اپنی قدروں کی طرف پلٹے اس دور میں سب مٹ جائیں گے ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے ہمارے لیے اس وازواج متحرات ہیں ہماری خواتین کے لیے ان کا اختیار کیا جائے ان کا نقش قدم پہ چلا جائے اور پورے سماجی نظام کو پورے معاشرطی نظام کو ان اقدار پر اٹھایا جائے کہ جو قرآن مجید نے ہمیں دی ہیں یہی ہمارے لیے نجات کی راہ ہے اقول قولی ہزا واستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات محترم خواتین و حضرات اب حاضرین وقفہ سوالات ہوگئے آپ سے ایک بار پھر التماس ہے کہ آپ اپنے وہی احترام کو مینٹین کر رکھیں اس کے بعد جلسہ برخواست ہوگا ایک سوال یہ آیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں ہاں پہ بھی وہ سیگریگیشن تو رہتی تھی خواتین کا جوب علیدہ تھا کھانے تیار کرنا ان کے کیمپ علیدہ ہوتے تھے اور یہ ہے کہ ہاں مریضوں کی ایک بھال یہ وہ کرتی تھی لیکن یہ کہ اپنے باڈی کو اچھی طرح کور کر کے دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا نکاح اور ولیمہ ایک ہی دن میں جائز ہے تفصیل سے جواب دیں جی میرے نزدیک جائز ہے میں نے پچھلے دنوں اس کی تحقیق کی تھی تو اس کا این نکاح کے وقت بھی جائز ہے اور میرے علم کی حد تک سعودی عرب میں آج کل یہی ہو رہا ہے کہ نکاح کے وقت ہی ایک دعوت ہوتی ہے لیکن وہ دعوت جو ہے ہوتی تو ہے اس گھر میں جہاں نکاح ہو رہا ہے لڑکی والا گھر اس کا سارا خرچہ لڑکے والے برداشت کرتے ہیں تو اس طرح اس کو ولیبت العرس کہتے ہیں وہ یہ ہو سکتا ہے اگرچہ ہمارے ہاں جو روایت زیادہ ہے وہ یہی ہے کہ کم سے کم شوہر اور بیوی کی ایک ملاقات جو ہے تخلیے میں ہو جائے اس کے بعد ولیبا لیکن یہ کہ میں نے تحقیق کیا ہے تو معلوم وقت نہیں جائز ہے دوسرا سوالیہ ہے کہ موجودہ دور میں جہیز جیسی لانت کو کس طرح سے روکا جائے اور اس کو روکنے کے لیے کون سی بات موسر ثابت ہوگی یہ معاملہ آسان نہیں ہے اس لیے ہم نے پاکستان میں بھی جب تحریک شروع کی تو ہمیں معلوم تھا کہ جہیز کو روکنا بہت مشکل ہے تو میں نے اس کی تو شرط لگا دی تھی کہ جو نکاہ مسجد میں نہیں ہوگا میں اس میں شریک نہیں ہوں گا پھر لوگ یہ کرنے لگے کہ نکاہ مجھ سے پڑھا لیا مسجد میں جا کر پھر کوئی دعوت ہوتل میں کر لی پھر میں نے اعلان کیا جس نکاہ کے ساتھ کوئی دعوت ہوگی وہ میں پڑھاؤں گا ہی نہیں تو ہوتے ہوتے وہ بات آگے جا رہی ہے لیکن جہیز کے بارے میں ہم نے وہ سخت موقف اقتیاد نہیں کیا ابھی یہ کیا ہے کہ اس کی شناعت معلوم ہو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ ہندوانہ پسمندر کی شئے ہے آپ اپنی بچی کو کچھ دینا چاہتے ہیں دیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دو دن پہلے جو ہے وہ پہنچا دیا جائے ان کے گھر میں اس کی نمائش ہرگز نہ ہو کیونکہ اس سے غرباء کا دل دکھتا ہے آپ کا کوئی شوفر ہوگا آپ کا کوئی خانسامہ ہوگا اس کے ہاں ہوں سکتا بچی بیٹھی ہو ہاتھ پیلے نہیں کر سکتا اور وہ دیکھے یہ جہیز لے کر بیٹی جا رہی ہے ان کی اب آپ مولوی کتنا ہی کہے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں وہ کہے گا بھائی ہے یہ بھائی ہے میرا لہذا یہ محرومی کا احساس نہ پیدا ہو حضور کا آل یہ تھا کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اپنے بچوں کے لیے پھل لے کر آؤ تو پڑوس میں بھی ضرور بھیجو اور اگر کسی وجہ سے اتنے نہ لا سکو کہ اپنے بچوں کو بھی کھلا سکو اور پڑوس میں بھی تو چھل کے اپنے دروازے پہ کبھی نہ ڈالنا کہ پڑوس کے بچے کہیں وہ آج ان کے عام آئے ہیں آئے آم کھائیں انہوں نے تو اس سے جو احساس محرومی ہوگا وہ در حقیقت ایک منفی جذبہ ہے جو پرورش پائے گا ایک اور سوال یہ ہے کہ آپ اپنے والدین پر اقماد کیجئے کہ وہ آپ کے لیے بہتر سے بہتر نشتہ تلاش کریں آپ ہو سکتا ہے کسی اور چیز سے وقتی طور پر متاثر ہو جائیں پھر بعد میں روئیں تو اس لیے یہ ہے کہ جو آپ کے خیرخواہ ہے سب سے بڑھ کر اور پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے البتہ اس کی کچھ تاقید کی گئی ہے ایک نظر دیکھ لینا ڈاوٹ صاحب کی خدمت میں ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا غیر لڑکی سے یعنی غیر مسلم سے شادی کر لینا جبکہ مسلمان لڑکیاں اس شہر میں ہیں اور سمجھ لینا کہ میں نے شادی کر کے اس کو مسلمان بنایا اور بڑا ثواب کمایا اگر تو وہ لڑکی پہلے مسلمان ہو گئی ہے شادی کرنے کے بعد کے وعدے پہ نہیں وہ تو وعدہ فردہ ہے پورا ہوگا یا نہیں ہوگا پہلے مسلمان ہو جائے تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے مسلمان تھے مسلمان کے ساتھ شادی ہو جائے گی باقی عیسائی اور یہودی کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے لیکن لڑکی کے ساتھ لیکن وہ بھی آج کے حالات میں مناسب نہیں ہے حرام تو میں نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ جو چیز جو دین تو کامل حضور پر ہو گیا تھا اب ہم اس میں کوئی اضافہ حرام کا نہیں کر سکتے مناسب کہہ سکتے اس وقت دو چیزیں ایسی تھی جو آج نہیں ہیں ایک مرد کی قوامیت تھی عورت تابع ہوتی تھی آج تو عورت قوام ہے اور برد بچارہ اس کا غلام ہے اور خاص طور پر عیسائی یورپی کوئی عورت لڑکی ہے تو وہ تو سمجھتی ہے کہ ہم بڑے ترقی آفتے ہیں یہ جو ہیں گھسیارے آگئے ہیں کہیں سے گھاس کارتے ہوئے یہاں پہنچ گئے ہیں اور یہ تو آ کر ہمارے ہاں جو ہیں روزی ڈھونڈنے کے لئے آئے ہیں یہ تو عرب ممالک میں بھی کہا جاتا ہے جو ہمارے لوگ وہاں کام کرنے جاتے ہیں ہوں مرتضے کون یہ رزق کی تلاش میں یہاں آئے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے بہتر ہے شادی نہ کی جائے ایک سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عورتیں گھر میں بیٹھے کام نہ کریں لیکن جو عورتیں دن رات مر کے کام کرنے کے باوجود بھی مرد سیٹسفائیڈ نہیں ہیں تو آئیسی عورت کو کیا کرنا چاہیے مسئلہ لوگ کئی کام کرتی ہیں گھر کا کام بچوں کا کام بینک کا ہر چھوٹا بڑا کام مگر ہر روز نوک جھونک ہوتی رہتی ہے تو نوک جھونک تو خیر علیدہ کا مسئلہ ہے نا سوال تو یہ کہ تعلیم شریعت کی کیا ہے آپ گھر میں رہیں البتہ گھر میں رہ کر کچھ سلائی کا کام کریں کڑھائی کا کام کریں آپ بیبی سٹنگ کا کام آپ کیجئے جو عورتیں جا رہی ہیں جوت پر وہ بچے آپ کے ہاں چھوڑ جائیں آپ ان کے اندر اسلامی جذبات پیدا کر سکیں گی اور آپ کی آمندی کا ذریعہ بھی بن جائے گا تو آدمی کا ویر دیر سے ویر دیر سے ویر اگر ارادہ ہو جائے کہ شریعت کے آقاب پر چلنا ہے تو راستہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا اسلام میں دوسری شادی کے لیے بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے حدیث کے ساتھ اس کی وضاحت فرمائیں میرے نظریک ضروری نہیں ہے اس کے علاوہ ایک اور سوال یہ ہے کہ نہیں گھر کا کام کرنا چاہیے اور مردوں کو بھی حد تل امکان اس میں ہاتھ بٹانا چاہیے حضور ازواج متحرات کا ہاتھ بٹاتے تھے گھر کے کام میں تو اس اعتبار سے وہ ایک امکیبل جو ہے معاملہ چلنا چاہیے سوال یہ ہے کہ عیسائی لڑکی کلمہ پڑھ کر اسلام خوبل کر کے مسلم لڑکے سے نکاح کر لیتی ہے ایک سال بعد پھر وہ عیسائی ہو جاتی ہے تو اب لڑکے کو کیا کرنا چاہیے اس وقت جبکہ ایک بچہ بھی پیدا ہو چکا ہے ایسے تو عیسائی لڑکی عیسائی ہوتے ہوئے بھی آپ کے نکاح میں آ سکتی تھی لیکن اگر کسی نے یہ ہیلا اختیار کیا ہے تو آپ کا اختیار ہے آپ چاہیں تو تلاق دیتے ہیں چاہیں تو رکھیں اسے بحثی تو عیسائی ہو رہ سکتی قانوناً اگرچہ میں نے ارز کیا ہے کہ اس وقت صورتحال کی تبدیلی کی وجہ سے وہ خطرناک ہے وہ بچوں کو اپنے رنگ میں ڈھال لے گی اس لئے بہتر ہے اس کو تلاق دی جائے سوال یہ ہے کہ یہ ایک باپ شرابی ہے اور زانی بھی ہے اپنی بیوی بچوں کی دیکھ بال بھی ٹھیک نہیں کرتا بچوں کی تعلیم کا کوئی بندبس بھی نہیں کرتا بچوں کو اسلامی معاشرے سے آگاہ بھی نہیں کراتا ایسے باپ کیلئے کیا حکم ہے ایسے باپ کو بھی سمجھائیے دین کی تعلیم پہنچائیے کوشش کرتے رہیے اللہ سے اس کے لئے دعا کیجئے لیکن بہرحال باپ تو باپ تو ہے آپ اس کا انکار تو نہیں کر سکتے ڈاکٹر صاحب آپ نے دیسکسٹری طاپکس ملیمینٹ میریج سسٹم اوٹ آف فائیو نکاح ان مسجد نو ریسپشن فرم برائیڈ سا سائیڈ نو ڈاوری پلیس کامنٹ آن ریسٹ آف دیٹو نہیں ایک اور یہ کہ بارات کا تصور ختم چار ہو گئے پانچواں یہ ہے کہ جو خطبہ نکاح ہوتا ہے جو نکاح ہاں پڑھتا ہے یہ صرف کوئی جنتر منتر نہیں ہے یہ ہے واز اور نصیحت کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صرف یہی ایک طریقہ تعلیم بالغا کا تھا نہ کوئی کتابیں نہ کوئی رسالیں نہ کوئی اقبار نہ کوئی آڈیو نہ کوئی ویڈیو کچھ بھی نہیں تو جب بھی کہیں مسلمان جمع ہوتے تھے جمعہ کا خطبہ کس لئے تھا میں نے شاید آپ کو بتایا کہ قانا لنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان ججلس و بینہ ہما کیا کرتے تھے یقراؤ آیات من القرآن و یذکر الناس آیات قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کو یاد دیا نہیں کراتے تھے یہی معاملہ خطبہ نکاح کا ہے اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ جمعہ کے خطبہ تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا دیہات میں تو ایسے لوگ امام بھی ہوتے ہیں کہ جو خطبی نہیں پڑھ سکتے لہذا وہ کتاب سے اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں تو ان اگلوں کو کیا پتا لہذا اس سے پہلے آپ وعظ رکھتے ہیں یا اہلِ حدیث ادرات پھر اردو کے خطبے کو بھی وعظ کو بھی شامل کر لیتے ہیں عربی خطبے کے ساتھ تو یہی کام ہم کرتے ہیں پانچویں بات یہ ہے کہ خطبہ نکاح صرف پڑھا نہ جائے اس کا ترجمہ سنایا جائے لوگوں کو اور اس کی مختلف وضاحت کی جائے کہ کیا اس میں تلقین ہے کیا اس میں نصیحت ہے کیا اس میں آپ کے لیے ہدایات ہے سوال یہ ہے کہ آپ نے اغبارات کو یہ بیان دیا ہے کہ کشمیر سے متعلق آپ نے جو کہا ہے اس کی وضاحت کریں جبکہ بخول مودودی کشمیر کے ساتھ میرا تعلق وہی ہے جو میرے اپنے جسم کے کسی حصے کا تعلق میرے ساتھ ہے ماخوض مومن صادق کی پہچان جہاد لیکن شاید آپ کے معلوم ہوگا کہ انیس سو اٹالیس کے جہاد کشمیر کو مولانا نے جہاد نہیں مانا تھا اور اس پر ان کے خلاب بڑا توفان اٹھا تھا اور انڈین ریڈیو نے بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا تھا ان کے اس بیان کو تو میں نے بھی اصل میں جو کہا ہے وہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں مانتا اصل میں معاملہ کیا ہے ایک جہاد ہے فی سبیل الحریت آزادی کے حصول کے لیے سیلف ڈیٹرمنیشن کے حصول کے لیے جہاد اور اس میں بھی میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کشمیری اس جہاد کرنا چاہیں تو پیس فل ذرائع سے کریں اگر ایک لاکھ آدمیوں کا جلوس نکلے اور اس کے اوپر جو ہے فائرنگ ہو سو آدمی مر جائے پوری دنیا میں تحلکہ مر جائے گا انہیں سیاسی اعتبار سے جد و جھوت کرنی چاہیے تھی مجھے آپ حضرات کو زیادہ یاد ہوگا کہ اندرہ گاندھی نے دو منسٹریز کو ایک دم جو ہے برخواست کیا تھا ایک اندرہ پردیش کی وہ جو رام کا کردار ادا کرتا تھا ایک طرف کیا نام تھا اس کا انٹی رامہ راؤ اور ایک فاروق عبداللہ کی کشمیر کی یہاں سے دو لاکھ آدمی جا کر اور منسٹر ہاں اس کا گھیراو کر کے بیٹھ گئے کہ تم کون ہوتی ہو ہمارا الیکٹر وزیر عالی ہے وہ نہیں اٹھیں گے یہاں سے جب تک اپنا حکم واپس نہیں لیتی انہیں واپس لینا پڑا اور کشمیر سے اس کا ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا بہنوئی آ کر بیٹھ گیا یہ میں حاضر ہوں جو حکم نے کوئی ایجیٹیشن نہیں ہوا یہ فرق ہے آپ ارگنائز ہوں ارگنائز کر کے ایک پیسفل انداز میں اپنا مطالبہ سامنے رکھیں اور اگر اس میں پھر اگر گولیاں چلیں اب کہتے ہیں ستن ہزار جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں بارے گئے ہیں یہ ہوا ہے اتنی عورتیں جو ہیں ان کی اسمتیں لٹی ہیں اتنے گھر جلے ہیں اتنے دکانیں جلی ہیں اگر پیسفل طریقے سے اس کا دسوہ حصہ بھی قربانی دیتے تو اپنا مقصد حاصل کر سکتا تھا ایک سوال یہ ہے کہ نماز میں خوش و خضو کو کس طرح خائم کیا جائے اور خوش و خضو سے صحیح مراد کیا ہے خوش و خضو خشا کہتے ہیں جھکنے کو اور خضا کہتے ہیں دل کی نربی کو تو نماز جب ہم پڑھیں تو دل میں اللہ کی محبت ہو اللہ کے سامنے حاضری کا احساس ہو تو صرف جسم ہی نہ جھک رہا ہو ہمارا پورا وجود اللہ کے سامنے چھکے اور اس کے لئے ضروری کیا ہے وہی بات صحباتوں کی ایک بات ایمان کو گہرا کیجئے تو نماز جو ہے وہ مراج المومنین بن جائے گی حضور کی حدیث ہے صلاة و مراج المومنین سوال یہ ہے کہ مغربیت کے اس فتنے کا جواب دینے کے لئے آج عالم اسلامی ایک اتحاد کی ضرورت ہے مگر افسوس کے جو نہیں ہے تو ایسے حالت میں کیا کیا جائے ایسے حالت میں اصل میں عالم اسلام کے اتحاد کو تو ذہن سے آپ نکال دیجئے یہ انہونی شہعہ یہ نہیں ہوگی جو کچھ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک ملک کے مسلمان اپنے ملک میں اسلامی نظام برپا کر دیں اور پھر دنیا کو دکھا سکے come and see with your own eyes this is Islam اسلام کو represent کریں اللہ اور اس کے رسول کی نمائندگی کریں آؤ دیکھو یہاں پہ کوئی ریپریشن نہیں ہے آؤ دیکھو یہاں مساوات ہے آؤ دیکھو یہاں آمن ہے آؤ دیکھو یہاں کرائمز نہیں رہے آؤ دیکھو یہاں پہ ہر شخص کی بنیادی ضروریات انڈر رائٹ کی گئی ہیں سوشل سیکیورٹی کا یہ نظام ہے یہ سارا کچھ اگر ہم دکھا سکیں گے دنیا کو تو یہ نظام پھر جنگل کی آگ کی طرح پھیلے گا دنیا قبول کرے گی دنیا تلاش میں ہے کہ اسے کوئی نظام عدل اجتماعی مل جائے بادشاہت کے خلاف بغاوت ہوئی کس لیے تاکہ انصاف ہونا چاہیے یہ کیا ہے یہ بادشاہ بنا بیٹھا ہوا ہے فرنچ ریولوشن آیا لیکن فرنچ ریولوشن سے صرف سیاست بدلی معیشت تو نہیں بدلی وہی سودی معیشت اب وہ کارخانے دار انڈسٹریل ریولوشن کے بعد کیپیٹلیسٹ جو ہے وہ حکمران ہو گیا دیموکریسی آج امریکہ کی دیموکریسی بھی دیموکریسی نہیں ہے جس دیموکریسی کا خواب کبھی افلاتون نے دیکھا تھا ریپبلک نامی کتاب میں اور کبھی پھر والٹیور اور روسوں نے دیکھا تھا وہ تو کہیں بھی نہیں ہے دنیا میں آج تک اس کے خلاف رد عمل ہوا کومنزم کا تو ایک پارٹی ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی یہ انسان کیوں دھکے کھارا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر in search of a just social order وہ ہمارے پاس ہے لیکن ہم خزانے کا سام بنے بیٹھے ہوئے ہیں نہ خود اس کے اختیار کرتے ہیں نہ کسی کو اس کے قریب آنے دیتے ہیں سوال یہ ہے کہ is it necessary for a lady to work only in schools and hospitals apart from the cottage industry where else can she work سکولوں کے اندر پڑھائیں ٹھیک ہے hospitals میں کام کریں ٹھیک ہے جو میں نے cottage industry کا کہا پھر میں نے کہا کہ آپ ایسے special industrial units بنائیں جہاں عورتیں کام کریں عورتیں supervise کریں where there is a will there is a way راستہ نکل آئے گا سوال یہ ہے کہ does islam permit a woman to remain in پردہ that is wearing hijab can she still go out and work where shall we work اگر وہ جا کر مردوں کے دفتر میں بیٹھی ہے تو کیسے پردہ ہوگا وہاں پردہ لے کر تو آپ دفتر میں تو داخل ہوگئے اس کے بعد کیا ہوگا تو یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں مخلوط جگہ پر عورت کو نہیں جانا ہے سیدھی سیدھی بات exclusive عورتوں کا ادارہ ہے آپ جائیں کام کریں عورتوں کا school ہے پڑھائیں عورتوں کا college ہے پڑھائیں اللہ کرے اسلامی ریاست ہو تو عورتوں کی یونیورسٹیاں لیدہ ہوں ایران میں اب یونیورسٹی بہت بڑی جو ہے تیران میں بنی ہے فاطمہ تظہرہ یونیورسٹی کے نام سے عورتیں لڑکیاں پڑھتی ہیں خواتین پڑھاتی ہیں یونیورسٹی ہے بہت بڑی تو راستہ کہیں رکھتا نہیں ہے قدم نہیں رکھتے ہیں سوال یہ ہے کہ اسلام پردہ is a so important فرض how come in پاکستان اسلامی کنٹری لیڈیز with all who are make up come on the stage and recite not and other things اس لیے کہ اسلام کو ہم نے وہاں اختیار نہیں کیا میں تو صاف صاف آپ سے بات کہہ رہا ہوں پورے عالم اسلام میں کوئی ایک ملک ہم نہیں دکھا سکتے کہ جہاں پر اسلام کو ایک مکمل نظام کی حصے سے اختیار کیا گیا اور یہی سبب ہے ہماری ہمیلییشن کا ہماری زلت اور رسوائی کا ہم اللہ کے عذاب کی گریفت میں ہیں کہ ہم اسے بس ریپریزنٹ کر رہے ہیں حالانکہ ہمارا کام تھا ریپریزنٹ کرنا شہداء لنناس قون قوامین بالقسط شہداء للہ اللہ کے حق میں گواہی دینے والے کھڑے ہو جاؤ عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لئے ایک اور سوال ڈاٹس صاحب کی خدمت میں یہ بھیجا گیا ہے کہ اس میں بھی بابندی وہی رہے گی گھر پہ بیٹھ کر کام کریں ہمارے ہاں یہ مثالیں خاندانوں میں ہیں بچوں کو پالا ہے گھر میں بیٹھ کر سلائی کا کام کیا کڑائی کا کام کیا اپنے یتیم بچوں کو پالا ہے میں نے ایک اور بتا دیا ہے کہ جو ورکنگ ویمن ہیں غیر مسلم ہو کوئی ہو کہ بچوں کو آپ سے بھالے جب وہ کام کرنے جاتی ہیں تو بیبی سٹنگ کا کام ہے اچھا ہے بہت امدہ ہے ایک ہمارے غیر مسلم بھائی نے کوشن بھیجا ہے ڈاٹس صاحب کے لئے کہ آپ قرآن کا مطالعہ کریں اور قرآن اور سنت کو اپنا امام بنا لے حتی الانکان سیکس کو چھوڑ دیجئے کوئی کوئی ضروری نہیں ہے حنفی ہونا فرض نہیں ہے مالکی ہونا فرض نہیں ہے لہذا اصل شہر قرآن و سنت دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے اور عورت کا حق ہے کہ وہ ڈیمانڈ کرے کہ اپنا سکنا جو ہے رہائش شوال ادام یہ عورت کے حقوق میں سے سوال یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمان پاکستانیوں کو بھائیوں سے بڑھ کر سمجھتے ہیں لیکن یہ جذبہ پاکستانی بھائیوں میں اتنا نہیں ہے ایسا کیوں اس کی وضاحت فرمائے میں پورے پاکستانیوں کی یہاں پر نمائندگی نہیں کر رہا اپنی بات کر رہا ایک اور سوال یہ ہے وہ بھی والدین ہی کے حق میں ہیں ان کے بھی خدمت ہونی چاہیے دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل اچھے دیندار گھرانوں میں بھی مقلوت تعلیم کو اینہ کوئی ایڈوکیشن کو وقت کا تقاضی سمجھا گیا ہے ان سے اگر کہا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں کہ اگر کوئی ایڈوکیشن کا طریقہ اختیار نہ کیا جائے تو ہماری لڑکیاں عالی تعلیم سے نہ ہائر ایڈوکیشن سے محروم رہ جاتی ہیں اس سلسلے میں قرآن اور حدیث کے احکامات کیا ہیں براہ کرم تفصیلی جواب سے نوازیں قرآن اور سنت کے احکام تو میں نے بیان کر دی ہیں اب آپ مشکلات کہیں اور مسائل ہیں تو اس کا یہ کہ حل آپ تلاش کریں اور مجھے خوشی ہے بومبے میں اور پونہ میں اور یہاں بھی کہ اب آپ بہت سے ادارے آپ اپنے قائم کر رہے ہیں وہاں کو ایڈوکیشن نہ ہو اور اچھی تعلیم بھی بچیوں کو دی جائے تو جتنی بھی اس میں محنت کریں گے اتنا ہی آپ اللہ تعالی کے حاج کو سوا پائیں گے سوال ہے کہ پرمیسیبل ضروری ہے اپنے والدین کو اپنے پاس رکھنا ان کی خدمت کرنا ان کی دل جوئی کرنا دیکھئے میں آپ کو بتا دوں صرف دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے خانہ کعبہ آپ کو آپ تواف نہ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہوں اس کی تعظیم کے ساتھ محبت کے ساتھ اسے دیکھیں یہ عبادت ہے اور بوڑھے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے اصل میں بڑا سائیکولوجیکل پراملم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ چھوٹے تھے بچے تھے تو والدین کی محبت آپ پر مرکوز تھی اب جب آپ بڑے ہو گئے آپ کی اولاد ہو گئی آپ کی محبت اپنی مولاد پر جو مرکوز ہو گئی تو ایک محبت کی پیاس والدین میں پیدا ہو جاتی ہے ہماری اولاد کا مرکز محبت میں کچھ اور وجود میں آگیا اور ساس بہو کا جھگڑا بھی اسی وجہ سے ہوتا زیادہ تو اس پہلو سے یہ ہے کہ اگر آپ والدین کو محبت دیں گے اور ان کو محبت بھری نگاہ سے دیکھیں گے تو یہ بھی عبادت ہے سوال یہ ہے ہم سب انسان تو اولاد آدم ہیں لیکن یہ سائنس کہتی ہے کہ انسان بندر کی شکل میں تھا اور دھیری دھیری اس میں صدھار آیا اور فائنل اس نے انسان کی شکل اختیار کی اس تفسرے پر آپ کا کیا اظہار خیال ہے دیکھئے بندر سب نہیں کہتے شیپنزیز وغیرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے اب یہ ایک سائنس کا معاملہ ہے اور خالص سائنس کے میدان میں وہ ریفیوٹ کیا جا چکا ہے البتہ وہ اس عرصے میں اتنا پرمیٹ کر گیا ہے کہ پوری ہمارے سوشل سائنسز میں سوشالوجی میں پوری طرح ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے سوال یہ ہے کہ آپ کو یہاں بھارت میں مسلم معاشرہ کیسے لگا اور یہ پاکستان سے کس طرح مختلف ہے کم سے کم یہ بتائیں کہ یہاں مسجدوں کا منظر نمازیوں کی تعداد عوام کا رہن سہن وغیرہ اور دوسرے ثقافتی پہلو پاکستانیوں سے کس خطر مشترک اور مختلف ہیں براہ کرم تفصیل سے روشنی ڈالیے مجھے آپ پاکستان واپس جانت دینا چاہتے ہیں یا نہیں سوال یہ ہے کہ قلبی میلان کسی ایک کی طرف زیادہ ہو سکتا ہے جس پر آپ کو کنٹرول نہیں ہے لیکن جو چیزیں ناپی جا سکتی ہوں تولی جا سکتی ہوں گنی جا سکتی ہوں ان میں برابری کرنا لازم ہے جیسے حضور نے عزوات کے اوقات مقرر کیے ہوئے تھے دن مقرر کیے ہوئے تھے روزانہ عصر سے مغرب کے درمیان سب کا ایک چکر لگاتے تھے ایک احوال پوچھنے کے لیے کیسی طبیعت ہے اور جو آتا تھا مال غنیمت میں سے کچھ حصہ تو وہ آپ برابر برابر تقسیم کرتے تھے تو یہ ہے یہ ضروری ہے کہ انصاف ہو سوائے اس کے کہ قلبی میلان جو ہے وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا سوال یہ ہے کہ why don't it be declared that husbands taking dowry is haram because of which many of our sisters remain unmarried ہم تو یہی کہہ رہے ہیں اسی کا چرچہ کر رہے ہیں کہ اصل میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا تعلق ہماری معاشی زندگی سے ہوتا کیا ہے جس معاشرے میں لڑکیاں کم ہوں لڑکے زیادہ ہوں تو لڑکی کی قیمت دینی پڑتی ہے یہ ہے demand and supply کا معاملہ پتھان معاشرے میں لڑکیوں کی قیمتیں لیتے ہیں وہ یعنی مہر کے نام سے لیکن وہ والدین رکھتے ہیں اپنے پاس ہم نے پالا پوزہ یہ کیا وہ کیا اب یہ پیسہ ہمارا ہے غلط ہے حرام ہے بہر لڑکی کا حصہ اسے ملنا چاہیے جس معاشرے کے اندر لڑکے زیادہ ہو جائیں لڑکیاں کم ہو تو یہ ہوگا جن لڑکیاں زیادہ ہو گئیں تو ان کے لئے شوہر خریدنے پڑیں گے ان کا مطالبہ آئے گا ہمیں کار لے کے دیجئے گا ہمیں یہ کیجئے گا یہ فلیٹ لے کے دیں لیکن تحریک ہم نے چلائی ہے کہ اول تو بالکل نہ ہو سرے سے نہ ہو لیکن اگر کچھ ہے آپ جنہ دلانا چاہتے تو اخفا کے ساتھ دیں اس کی پابندی شرط ہے لازم سوال یہ ہے کہ تمام مفتیان اکرام یہ فرماتے ہیں کہ ٹی وی کا گھر میں رکھنا حرام و ناجائز ہے آپ کی رائے اس سلسلے میں کیا ہے واضح طور پر جواب سے ان آیت فرمائے وہ تو میرے اس عمل سے ظاہر ہے کہ میں اپنی تقریروں کے ویڈیوز تیار کرواتا ہوں اب وہ دیکھے جاتے ہیں تو میلے نزدیک یہ حرام نہیں ہے ٹی وی ایک آلہ ہے اس آلے کا اچھا استعمال بھی ہو سکتا برا بھی ہو سکتا جب لاورسپی کا ریجاد ہوا تھا تو بعض علماء نے اسے کہ اس پر نماز کی قرات یا آزان یا خطبہ جمعہ کا حرام اب سب جگہ ہوتا ہے تو نئی چیز پر اصل میں لوگ ذرا اپراتے ہیں حالانکہ فتوہ کس کا تھا مولانا شریف علی تھانوی رحمت اللہ اسی طرح ٹی وی کا مسئلہ ہے ٹی وی تو ایک آلہ ہے لاورسپیکر ایک آلہ ہے آپ دانے بھی نشر کر سکتے ہیں پورے مہلے کے نیند حرام کر سکتے ہیں اور یہ کہ آپ اس کو اچھے استعمال بھی لے ہیں اسی طرح ہے ٹی وی کا معاملہ سوال ہے کہ اس پر فتن دور میں فتنوں سے بچنے کیلئے کیا کرنا چاہیے انہی کا دوسرا سوال ہے کہ کیا کفر کے نظام میں رہتے ہوئے کیا ہم نظام اسلامی خائم کر سکتے ہیں اس کی جد و جہود کر سکتے ہیں کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں خائم کرا دے آخر دنیا میں انقلابات آئے کہ نہیں آئے کومنیسٹوں نے زار کی فوجوں کا مقابلہ کر کے اور اس کی حکومت کا تختہ الٹا کے نہیں الٹا ایرانیوں نے شہنشاہ ایران کی ساری قوت کے باوجود وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا کہ نہیں کر دیا تو یہ تو ہوتا ہے لہذا اگر اللہ تعالیٰ ہمت دے پہلے دعوت ہوگی اور دعوت کے نتیجے میں سلیم الفطرت لوگ جو ہیں وہ آئیں گے قریب آئیں گے پھر انہیں منظم کیا جائے گا پھر کسی عوامی پر امن تحریک کے ذریعے سے آگے بات بڑھے گی اس پر پھر میری پوری کتاب ہے منحج انقلاب نبوی اور آج کے دور میں اس میں کہاں کسی اجتحاد کی ضرورت ہے یہ اس کتاب کے درمیالے بحث کی ہے سوال یہ ہے کہ دل کی نماز کا اکثر چرچہ ہوا کرتا ہے جی سوال یہ ہے کہ اکثر دل کی نماز کا چرچہ ہوا کرتا ہے یہ دل کی نماز کا مسئلہ کیا ہے کیا یہ سچ ہے میں تو واقف نہیں ہوں آپ سے پہلی مرتبہ سنا ہے یہ میں جانتا ہوں کہ نماز دل کے ساتھ پڑھنی چاہیے دلی آمادگی کے ساتھ پڑھنی چاہیے لیکن دل کی نماز کیا ہے یہ میرے علم میں نہیں ہے ایک اور سوال آیا ہے کہ what is your opinion on the interreligious marriage that has become a fashion of today is it appropriate is it required to be accepted or not جی نہیں مسلمان مرد جو ہے وہ غیر مسلم صرف یہودی اور عیسائی لڑکیوں یا عورتوں سے شادی کر سکتا ہے قانوناً وہ بھی میرے نزدیک آج کے دور میں مناسب نہیں ہے اس کے نقصانات زیادہ ہیں باقی کسی اور مذہب کے پیروکاروں سے شادی جائز نہیں سوال یہ ہے کہ I am working in a girl's school where the staff is all ladies can I continue to work or should I quit my job according to Islamic شریعہ میں نے جو کچھ کہا اس کے مطابق تو آپ کام کر سکتی ہیں وہاں عورتوں کا باہول ہے عورتوں کا سکول ہے عورتیں ہی سٹاف ہیں تو ٹھیک ہے کام کریں ایک اور سوال آہ ہے کہ ہم غیر مسلم کے سامنے یہ کیسے بیان کر سکتے ہیں وضاحت کے ساتھ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شادیاں کی تھی کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گیارہ ان کی بیویاں تھی کس طرح ہم اس کی وضاحت ان کو کر سکتے ہیں کیسے اس کا ہم ان کو جواب دے سکتے ہیں جواب دیجئے کہ راجہ دسرت کی کتنی تھی حضرت دعود علیہ السلام کی کتنی تھی یہ ہر دور کی بات ہے پولیگیمی جو ہے دنیا میں ہمیشہ رہی ہے ہمیشہ رہی ہے اور خاص طور پر قدیم زمانے میں جو سردار ہوتے تھے وہ اس لیے بھی شادیاں کیا کرتے تھے زیادہ کہ مختلف قبیلوں سے ان کے رشتے قائم ہو جائیں تو اس سے یہ کہ سیاسی مسلحت بھی حاصل ہوتی تھی پھر حضور یہ بھی چاہتے تھے کہ عورتوں کے بارے میں میری تعلیمات زیادہ سے زیادہ خواتین آگے پہنچا سکے میرے بعد جیسا کہ میں نے کہا کہ عورتوں کے لیے تو اس وقت صرف ازواج متحرات ہیں اور شوہر اور بیوی کے جو بہت ہی سمجھئے کہ انٹیمیٹ ریلیشنز ہوتے ہیں وہ بھی ایک ضرورت ہے انسان کی کہ معلوم ہو شوہر جو ہے چھوہر بیوی روزے کی حالت میں کس حد تک جا سکتے ہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کس سے آگے بڑھیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ دینا پڑے گا ساٹھ روزے تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے لہٰذا یہ تو ساری چیزیں جیسے کہ مات صحابہ نے آ کر عرض کیا حضور سے کہ حضور یہ یہودی ہمارا بڑا مزاق اڑاتے ہیں کہ تمہارا نبی تمہیں بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم دیتا ہے آپ نے فرمایا ان سے کہو ہاں ہمیں تو ہمارے نبی نے تحارت کرنی بھی سکھائی ہے وہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے جسم پاک ہوگا تو عبادت ہوگی لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے لیے بھی ضرورت تھی خاص طور پر حضرت عائشہ کے ساتھ اس کے ینگ ایج میں شادی کی سب سے بڑی ضرورت کیونکہ انہیں اتنا عرصہ ملا پھر بعد میں اور وہ معلمہ امت بن گئی اور وہ جو فقہائے صحابہ ٹوپ کے ہیں ان میں ان کا شمار ہے اس حق پار سے عبداللہ بن مسعود ہیں حضرت عمر ہے حضرت علی ہے یہ ہے فقہائے صحابہ اور ان میں ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا نابی ہے سوال یہ ہے کہ kindly clarify regarding family planning in the light of Quran and حدیث family planning کے لیے contraceptive methods کا استعمال حرام نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کو ایک فلسفے کی حصیت سے اختیار کرنا یہ ایمان کے منافی ہے کہاں سے کھائیں گے کیا کریں گے کیسے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رضاقیت پر it's a vote of no confidence اللہ تعالیٰ کی رضاقیت اللہ نے اسی لیے فرمایا وَلَا تَقْتَلُوا البتہ منہ حمل کی چیزیں جو ہے وہ ہو سکتا contraceptive لیوز ہو سکتا پوچھا گیا ہے کہ ladies are forbidden to see their محرم but we are seeing you while you are preaching can it be permissible آپ نگاہیں نیچی رکھیں دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ماں باپ کی نافرمانی کر کے شادی کر لیتا ہے اور ماں باپ کی رائے کی کوئی اہمیت نہ رکھے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے وہ گناہگار ہے اس نے غلط کام کیا ہے والدین کو رازی کرے ان سے کسی طریقے سے معافی حاصل کرے والدین کے حقوق ہیں یہ اور یہ ان کو ادا کرنے چاہیے ایک سوال یہ کہ نماز میں خوش و خضو کو کس طرح خائم کیا جائے اور خوش و خضو سے صحیح مراد کیا ہے خوش خضو خشا کہتے ہیں جھکنے کو اور خضا کہتے ہیں دل کی نربی کو تو نماز جب ہم پڑھیں تو دل میں اللہ کی محبت ہو اللہ کے سامنے حاضری کا احساس ہو تو صرف جسم ہی نہ جھک رہا ہو ہمارا پورا وجود اللہ کے سامنے جھکے اور اس کے لئے ضروری کیا ہے وہ ہی بات سو باتوں کی ایک بات ایمان کو گہرا کی جائے تو نماز جو ہے وہ مراج المومنین بن جائے گی حضور کی حدیث ہے صلاة مراج المومنین آخری سوال ہے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں جو آدمی شادی نہیں کرنا چاہتا اسلام میں اس آدمی کی کیا حیثیت ہے حضور نے فرمایا ہے بیری سنت ہے اب اگر کسی شخص کا کوئی عذر ہے کوئی بیماری ہے کوئی حیثیت سے جیسے رہبانیت ہے یہ عیسائی راہب ہیں راہبات ہیں یہ شادیاں نہیں کرتے ہیں تو پھر جو کچھ کرتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں آخر انسان کے اندر جو تقاضہ اللہ نے رکھا ہوا ہے وہ تقاضہ تو پھر انسان کو پچھار دیتا وہ چیز رہبانیت ہمارے ہاں حرام کی گئی ہے اور اس میں ہم بھی بسا اوقات غلطی کرتے ہیں فلان صاحب تو صاحب بڑے اللہ والے تھے انہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی اللہ سے لو لگائے رکھی یہ کبھی نہ کہیے اس میں حضور کی توہین ہو جائے گی گویا کہ شادی کرنا اللہ کے ساتھ لو لگائے کے منافی ہے تو حضور نے تو گیارہ شادیاں کی یہ پروگرام اختتام کو پہنچے گا بہت بہت شکریہ